اسلام علیکم شان سہور میں آپ کو ہم ولکم کر رہے ہیں اور آج کیا ہونے والا ہے آج سب سے پہلے کہ کیا ہم نے کرنا ہے ہم ذرا کھانے پینے کی بات نہ کر لیں کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ کچھ ایسا ہے کہ عبادات میں ہم مشغول تو ہوتے لیکن کبھی کبار بری بات ہے بولنی چاہیے کہ نہیں نماز کے دوران جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ سہری میں کیا کھائیں گے اور کبھی یہ سوچ رہے ہوتے کہ افتاری میں کیا نئی چیز بنائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری جو قوم ہے وہ کھانے کی پیچھے کافی دیوانی ہے پھر کبھی کبار یہ سوچتے کہ ہاں بہادر آباد کی جلیبی نہ منگالے آج ہائے ہائے نوزمئیلہ یہ کیا سوچے جاری ہیں ہماری نماز کے دوران جو آپ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کھانے کی پیچھے ادھر ادھر نہ ہو ایک سوچ جو اور ہماری ہماری ایک ہستی ایسی ہے ہماری زندگی میں جس کو ہم اپنی ماں کہتے ہیں وہ ماں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے اس کے دماغ میں صرف اور صرف اس کے بچے کی سوچیں ہوتی ہیں وہ اگر سلون جاتی ہے عید کی تیاری کے لیے تو وہاں بھی اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں بچہ چھوڑ کے آئی ہوں میری ساس سمال نہیں پائیں گی مجھے گھر پہنچنا ہے اگر وہ پڑھائی کر رہی ہوتی ہے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد یا وہ جاپ پر ہوتی ہے یا وہ بزار کا رخ کرتی ہے یا اسے بہت ضروری کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو بھی اس کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی والاد بس ہر وقت دماغ میں وہی گھوم رہی ہوتی ہے ماں سوچتی ہے بچے بڑے ہو جائیں گے تو شاید میں اپنے پر تھوڑا دہان دے سکو پھر بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں اور پھر ٹین ایج سے ان کی شادی تک ہو جاتی ہے ان کے بچے تک ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی جو ماں کی سوچ ہے جو ماں کی سوچ میں چلتا رہتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی والاد جو کہ ہمیشہ ہر دم اس کے دماغ میں رہتی ہے تب ہی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بزرگ زندہ ہے اگر آپ کی ماں ہے آپ کے والدین آپ کے سر پر ہے سو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لئے دعا کے ہاتھ کوئی نہ اٹھائے آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کوئی بھی اچیومنٹ جو آپ سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں زندگی میں اس کا سہرہ آپ اپنی ماں کو دیتے ہیں بلکہ سب سے پہلی خبر آپ بیتاب ہوتے ہیں سنانے کے لئے اپنی ماں کو کبھی رونے کا دل جا رہا ہو کبھی کوئی پریشانی ہو کبھی کوئی ایکسائٹمنٹ ہو آپ کے ہر ایموشن کا آپ کے ہر ایکسپریشن کا پہلا حق آپ اپنی والدہ کو دیتے ہیں والد تھوڑے نراز ہوں گے لیکن یہ بات سچ ہے کہ والدہ اور ماں اور اولاد کا رشتہ ہی کچھ ایسا بانڈنگ والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کچھ ایسی بانڈنگ کریئٹ کی گئی ہے ظاہر ہے پریشانٹا اٹاچ ہوتا ہے تو اس کی واجہ سے ساری سوچ سارے ایموشنز سارے دکھ سکھ وہ نہیں فلموں میں دکھاتے کہ ایک دم ماں کے دل کو کچھ ہوا اور وہاں بچے کو کچھ ہوا ہوتا ہے سو یہ فلم تک کیسے پہنچی کہانی یہ اصل میں ہوتا ہے یہ اصل میں ہوا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیڈینس کیا ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیڈینس کیا ہے سو آج ہمارے پاس میں یہ ماں بیٹے کی بات کیوں کری ہوں میں ماں اور اولاد کی بات اس لئے کری ہوں کہ آپ کے ایک فیوریٹ سیلیبرٹی گیسٹ ہمارے پاس شو پر ہوں گے اکیلی نہیں بلکہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کی بھی بانڈنگ ان سے بہت زیادہ ہے اور اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سہری میں کیا پکائے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہے دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ شو پورا دیکھیں لیکن یہ پریشانی ہے کہ میں یوٹیوب پر سرچ کروں کہاں جاؤں کیا کروں سو اسی لئے میں آپ کی مسئلوں کا حل نکالنے کے لئے اس پہر آتی ہوں رات کو پڑی تیار ہو کے جولری اپنی پوری نکال کے گھر کے وارڈروپ سے سو میں لے کے چلتی ہوں آپ کو نورین کی طرف شیف نورین انساری ہمارے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں بلکل چھیک بہت اچھی لگتی ہے آپ روز ہم یہ ہمارا تکیا کلام ہو جائے گا ہے نا ہم ایک دوسرے کی تاری بہت اچھی لگ رہی ہے کالر سوٹ کر رہا ہاں ماشاءاللہ کالر بڑا پیار ہے کل پنک تھا آج بیج جی اچھا لگ رہا ہے دانکی سو یہ جو اچھے لگنے والی نورین انساری ہے یہ ہمارے لیے کیا اچھا سکھانا لے کر آئی نیدا آج ہم بنا رہے تو ایسے ڈیفرنٹ ہے بلوچی تککا ہاں چکن کے ساتھ بنا رہے بلوچی تککا ایک ہمارے یہ ایک ہم بنا رہے ڈرنک ہے کیوی کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بنا رہے اچھا کیوی موکٹیل ہے ایک ہم کیوی کا ڈرنک بنا رہے اور ایک ہم بنا رہے ڈھابا بن کباب تککی ڈھابے پہ جو بن کبابز ملتے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لگ تککی تککی کے ساتھ چھوٹے ہوں گے ہاں ہاں بلکل یقین مانے افتاری میں بہت بڑی بڑی چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا بلکل ایک چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز ہوتے وہ بڑا اچھا رہے ون بائٹ سموسے ہو گیا ون بائٹ برگرز ہو گیا سب یہ سلائیڈرز ہو گیا ساری چیزیں اس افتاری کے لیے اور یہ بلوچی تککہ سہری کے لیے یہ ہے ریسیپی بتا دے جی بلکل اچھا میں نے جو بلوچی تککہ ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کےجی چکن جو کہ بونز کے ساتھ ہے ہڈی کے ساتھ ہے اچھا اس میں جائیں گی ہری مرچیں ادرک ٹھیک ہے لہسن کے جوے جائیں گے آٹھ سے دس ہیں کالی مرچیں جائیں گی سابود گول مرچیں جائیں گی زیرا ہے بھناوا کٹاوا جو اس کا مسالہ ہوتا ہے وہ بنے گا کالی مرچ کا پاودر ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہے دہی ہے یہ بلوچی تککے کی ریسپی ہے اور لیمو کا رس ہے اچھا آجاتے ہیں ہم کیوی ڈرنک پہ تو کیوی ڈرنک میں جائے گا کیوی ہو گیا لیمو کا رس ہو گیا پودینے کے پتے ہو گئے اور آپ کا کالا نمک ہے اور اس میں پانی اور برف کے ساتھ ہم اس کو بلینٹ کریں گے اب آجاتے ہیں ہم بن کباب جو ڈھابا بن کباب ٹکی ہے آلو ہیں آلو کے اندر زیرا جائے گا ہم نے آلو چھے سے ساتھ ادر لے لیے تھے ان کو بوائل کیا ان کو میش کر لیا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک انڈے کی زردی ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیمو کا رس ایٹ کیا ہے سفیر زیرا ایٹ کیا ہے کٹیوی لال میرچ کالی میرچ اور نمک ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور لیمو کا رس ہم نے ایٹ کیا ہے چوپٹ ہری میرچیں اور چوپٹ کورینڈر ہرا دھنیا تو رائتہ ہوگا املی کی چٹنی ہوگی پھر ہم اس کو سرف کریں چٹ پٹے چٹ پٹے چٹ پٹی چٹ پٹی سی باتوں کے ساتھ ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ میں گھڑی نہیں پہنتی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کا پتہ چلتا رہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے یولو پاکستان کا نمبر ون سمارٹ ووچ برینڈ ہے یہ نہ صرف آپ کے لئے فاشن سٹیٹمنٹ بن جائے گا بلکہ لائف سٹائل سمارٹ ووچ برینڈ بھی بن سکتا ہے یولو آفر کر رہا ہے لیمیٹڈ ایڈیشن سمارٹ ووچز جو کہ موجود ہے سپریم کوالٹی اور سٹیلر فیچرز کے ساتھ سو چھے مہینے کی وارنٹی ہے تمام ووچز پر اور اگر آپ چاہتے ہیں مزید تفصیلات حاصل کرنا سو وزیٹ کریں www.holayolo میں سپیل کر دیتی ہوں آسانی ہے holayolo.com ٹھیک ہے اور اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد وہی بانڈنگ 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 ماں اور بیٹی کی کہانی آپ کے فیورٹ سیلیبرٹی گیسٹ کے ساتھ شان سہور ویلکم ویلکم بیک شان سہور آپ کا منتظر اور آپ کس کے منتظر جی ہم اپنے فلائر کے تھوہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے آج کے گیسٹ وہ گیسٹ ہے جو آپ کو عید کے عید رمضان کے رمضان نظر آتے کیونکہ وہ یہاں رہتے نہیں ہیں وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے تھوڑا دور تھوڑا نہیں بلکہ کافی دور لیکن ان کا دل ادھر ہی ہے اور اس لیے واپس پلٹ پلٹ کے اپنے ملک آتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے نام بنایا ہے وہ اسی ملک کی وجہ سے ہے اور جہاں بھی ہیں وہ اس ملک کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں آج کے میرے خوبصورت مہمان کون ہے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے بہت ہی فیورٹ علی حیدر ان کی فیورٹ والدہ کے ساتھ چکیلہ خرشید حیدر این علی حیدر اسلام علیکم کیا حال چال ہے کیسی ہے آپ ٹھیک تھا ادھر آجائے نا امی کے ساتھ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ کیسی ہیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا شو پر بہت شکریہ بہت شکریہ میں رمضان کے لیے کچھ تحفہ آپ کو دینا چاہتے ہو یہ ہے یولو کی طرف سے سمارٹ ووچ امی کے لیے کچھ اور ہے امی کے لیے کچھ اور ہے امی کے لیے ہے وی بھائے ہمانی کی طرف سے یہ باس کے لیے امی کے لیے ہے پرپیوم ماشدہ تینکیو 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 استقلیف کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہت 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 شکریہ آپ کا تینکیو یہ ہے سمارٹ ووچ دزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ ووچ اور یہاں سمارٹ سے ہمارے گیسٹ ہے جو کہ ایور گرین سمارٹ ہے ماشاءاللہ اور آج تو پہلا انٹرویو ہے امی کا ہاں میں اس لیے میں بڑی ایک فخر بھی فیل کر رہی ہوں کہ آج تک آپ کبھی ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہوئی نہیں میں کبھی نہیں آرے ماشاءاللہ ہم نے آپ کا بہت ذکر سنا میری امی کے تھرو میری امی کی اکثر آپ سے گفتگو رہی ہے جب فون پہ بات ہوتی جی 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 سو میں آپ کا ذکر سنتی تھی کہ آپ بہت سویٹ ہیں اور آپ کی بڑی تعریفیں میری امی کرتی تھی لیکن آپ کے لئے تو ایک مزے کی میں بات بتاؤں جی کہ امی کو میں نے کہا جب مجھے فون آیا کہ آپ بلانا چاہ رہے ہیں جی تو کبھی گئی نہیں تھی تو پھر میں نے کہا امی بلکل گھریلو جیسا ہوگا کیونکہ نیدہ خود ماشاءاللہ سے جو ہے افہمیدہ نسرین صاحبہ جی اور وہ پورا پی ٹی وی کا ایک دور اور وہ سب دیکھا ہے تو کہنے لے کہ میں کیا بات کروں گی آپ صرف بیٹھ جائیے گا اتنے کافی ہوگا کم بولتی ہے آپ کم بولتی ہے یا صحیح ہے باتونی ہے بول لیتی مطلب میری جیسی ہے باتونی مطلب میری جیسی ہے نا باتونی میں نے ٹیچنگ کی ہے او پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا مطلب کون سا سبجیکٹ پڑھا ہے آپ میرا سبجیکٹ تھا اصلا میں اردو تھا اچھا اردو ایسے وہاں پر اور بھی سبجیکٹ پڑھا دی تھی پاکستان اسٹیڈیز اچھا ایٹ و نائنز کو چھوٹی کلاسوں کو آپ جو ٹیچر تھی ہیں آپ تو سخت بھی ہوں گی ایز مادر ڈسسپلن بھی ہوں گی ہے نا کافی زیادہ یہ مک پوچھے بہت ہی شفیق کہنا چاہیے تھا یہ تو میری امی نے کہا تھا آپ کے لیے جو مجھے کچھ باتیں ایسی ہیں جو یاد رہ جاتی آپ کو کہ آپ بہت شفیق خاتون ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی میرے نیدہ جب میرے دوست ہیں جب بھی بھی ان سے بات ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر آن تو امی کا ضرور پوچھتے ہیں کہ وہی وہ خیریت سے ہیں خاص طور پر وہ ٹائم کے دوست جب خملک بہت ٹرائول کرتے تھے زیادہ نائنٹیز کے دور میں سپیشلی اور ان کی سیکریٹری میں بنی ہوئی تھی مینجر امی تھی امی میں بڑا صحیح مینج کی ہے کیونکہ کافی اس میں سی الائی تو تھا نہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کال کرتے تھے گھر کے نمبر پہ اب کبھی کبھی اتنا ٹائمنگ آرڈ ہو جاتے ہیں کہ بندہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے سب کچھ امی کو پتا ہے کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی اچھا اب آپ مجھے بتائیں جب گھر پہ کال آتی تھی تو سانس کی بھی آ جاتی ہوگی نمبر تو لیک ہوئی جاتے ہیں پھر یہ جو ٹیچر امی ہے یہ فینس کا لڑکیوں کا اسپیشلی کیا کرتی تھی اوپو لڑکیاں تو بہت ان کے پیچے لگی ہوتی تھی صحیح کہہ رہی وہ تو کبھی میں نے ان کو کوئی برا برا نہیں کہا آپ بھی اچھے سے بات کرتی تھی بات کرتی تھی فرینڈلی انداز بلکل وہ مجھے اپنی امیوں کی طرح اسی بیئیف کرتی تھی بہت ساری لڑکیوں نے تو آپ کو اپنے گھیرے میں لینے کی بھی کوشش کی ہوگی سونے بہت اچھے پراتے بنانے ہاتے ایک 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 بھی بلکل بیرے گھر پہ بھی آتی تھی شاید کچھ سا یہ میری لئے تو کام آتے تھے ان کے لئے زیادہ آتے تھے یہ امی آپ فل بٹور رہی ہیں یہ کیا فکر چل رہا ہے اچھا یہ سین تھا بہت بہت یہ نہیں بتائیں گے مصاما سین تھی نا کہ میرے مستر زیادہ قریب ہوں گے تو شاید ان سے بھی لیک ہو جائے گا آپ کی کسی ان کے کسی فان پکی والی دوستی ہوگئی تھی کیا ایک آخری جتی نا سمہرا امیہ معصوب ہوتی ہے اچھا جو سمہرا تھی ان سے پکی دوستی بچے بھی ہو گئے گوچھ نہیں ہوتا آپ تو مامو بن گئے ہیں تو وہ آخری دی پکی والی دوستی ہو گئی لیکن یہ نہیں مانے نہیں امی اس چکر بہنہ کیونکہ چاروں بہنوں کی ماشاءاللہ شادیاں ہو گئی تھی تو اس وقت تک تو بہانہ تھا کہ ابھی امی بہنوں کی ہو جائے گی تو پھر کر لیں گے نمبر کونسا آپ کا بہنوں کے بعد ایک ہی ہے نا علی بیٹا ایک ہی ہے اور چار بہنے تین بہنے تین بہنے اور ایک چھوٹی بہن اس طرح چار بہنے ایک میں ہوں تو چھوٹی والی کی بھی جب ہو گئی تو پھر رمی اس چکر میں رہتی تھی بیٹا یہ تو اچھی ہے یہ والی تو اچھی ہے تصویریں دکھاتی تھی ان کو ایک اکثر بہت 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 لیکن یہ میرے چنگل میں پھاسے نہیں پھاسے نہیں پھاسے نہیں سو جو مطلب لائک جو علی کی شادی ہے وہ میرا خال سے ارینج مارج ہے مجھ تو نیاد پڑھتا کہ وہ لاب مارج ہے امی کو میں بتایا اچھا سوڈا اس قیلے کی اچھا ہے اور اب ، پھر رشتہ لے کے آرینج جی سمجھے بلکل ہم لوگ کو کی پسند تھی سب کچھ تھی اسے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ نے ان کو کہاں دیکھا تھا بھابی کو میرے ایک بھائی کی طرح دوست بھی ہیں اور میری بھابی کی دوست تھی وہ آجھا 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 تو انہوں نے انٹرڈیوز کر آیا اور جب انٹرڈیوز کر آیا تو یہ وہی دور تھا جب کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے ایک طرف بہت لیوش زندگی بھی دیکھی ہوئی ہے ایک طرف گھر کی زندگی دیکھی ہوئی تھی گیا ایسا دیکھنا ہے جو گھر پہ سکینہ اور کترینہ اکھٹے ہو نا مطلب وہ والی بات کترینہ بھی ہو اور سکینہ بھی ہو گھر والوں کے ساتھ بھی مرش ہو جائے وہ والی شادی مٹیریل بیسٹی بلکل پروپر شادی جو کہ ایسا مٹیریل جو کہ ہم نے اپنے گھروں میں جن لڑکیوں کو دیکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شو بیز میں اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں بہت اچھی لڑکیاں لیکن میں کیونکہ اتنا میرا بھاگ دور زندگی میں رہی ہے تو آئی وانٹڈ سمبڈی جو تھوڑا سا گھر پہ اچھا سخت کون تھا زادہ اببو کے امی میں نے میرے سامنے تھوڑی بولے گیا یہ تو کہہ دیں کہ اببو امی نے اچھلی بہنوں کی کافی ستائی کی ہے اچھا میری لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا میری لڑکیاں مجھے مارا ہے لڑلا بیٹا تھا یہ وہی جو مروھی یہ ٹانگ الگ رکھ دو میں اپنے علی کے لئے ہاں یہ ہی تو میرا آج تک ہے ایسا چار مہنوں کا ایک بھائی یہ ٹانگ کوئی نہیں لے یہ میرے بیٹے کیا ہے ایسا تو ہوتا ہے نہیں ٹانگ نہیں کھینچتا تھا یہ ہاں ہاں شروع سے ہی تھا امی سے ایک الگ پیار ایشک تو ہر ماں سے انسان کرتا ہے لیکن مجھے کھانے سے لے کے اور میرے لوگوں کو مانیج کرنا ایون میرے فائننشل ماترز بھی جو تھے جن میں میں بھاگ گیا ہوں کہیں اب لوگوں سے رسول کرنا ہے چیزیں پھر ان کو اچھی جگہ لگانا ہے یہ سارا امی نے اتنا سموود ایون میرے بیٹے ماں ہوتی ہے تو بڑا بچوں کو ایک مطلب ایک لیوریج ہوتا ہے پڑی لکھی ماں ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے پڑی لکھی ماں دو میں تمہیں پڑی لکھی نیشن دوں گا اببو سخت نہیں تھے امی سخت ڈسپلن تھی اببو سخت تھے جان جاتی تھی اببو سے آپ سے نہ لیٹر پھر اس کے بعد جب ہم لوگ بڑے ہو گئے تو پھر وہ ہو گئے لیکن وہ کوئی ایسے مارنا وہ نہیں تھا کیسے میوزک انڈسٹری میں کیسے آنے دیا آپ کے خاندان میں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتے تھے کہ پہلے پڑھائی پہلے تم اپنی پڑھائی کرو اس کے بعد جب مارا جو دل چاہے کرنا بہنوں کے اوپر بھی پڑھائی میں اتنی سختی تھی بہن خوش شوقیم تھی ایک بہن تو آنسوں سے روتی تھی اس کو کہا کہ ڈاکٹر بننا ہے اس سے بہننا تھا ڈاکٹر میری ایک اور بہن ڈاکٹر ہیں جو کہ ابھی یوکے میں ہے زیبا وہ ڈاکٹر ہیں ان کے حزن بھی ڈاکٹر ہیں لیکن اببہ کو تھا کہ گھر میں ایک انجینئر بھی ہو ایک ڈاکٹر بھی ہو تو آپ کو انجینئرنگ زبردستی کرا رہے تھے بس ایک ڈیل سی تھی کیونکہ میں تو میوزک میں دیوانہ تھا لیکن اببہ کا یہ والی سختی تھی کہ بیٹا یہ کر لو پھر سوچنا باقی بات ہے تو پھر کیا ڈگری کر پایا میں نے انجینئرنگ کی سیول سے میں اینی ڈی یونیورسٹی سے اببہ کے کہنے میں انجینئرنگ کر لی ہاں میں اتنا پکا تھا میں نے کہا اببہ مجھے رات میں جانے دو تھوڑے بہت شو کرنے دو میں یہ کر لوں گا پتہ ہی جب یہ شو کرنے جاتے تھے مجھے بتا دے دیتے اور وہ سو جاتے تھے جب یہ رات کو آتے تھے تو میں چکے سے دروازہ کھول کے ان کو انہیں پتہ ہی نہیں چاہتا ایسا تھا امی نے بھی اور بہنوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے لگا ہی نہیں کہ جیسے ایک طرف اببہ کا یہ ہے لیکن دوسری طرف شادیوں میں گا رہے ہیں کوئی خاندانی کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے پپو بولے آنا پپو مجھے گھر پہ گھر پہ اچھا ان کے آواز کیسے اچھی تھی کس پہ گئی آپ گنگون آتی تھی آپ کے حزبن گنگون آتی تھی ہم لوگ جو ہیں میری ساری بہنوں کی آواز بہت اچھی تھی ہم لوگ میلاد وغیرہ پڑھتے تھے نا اچھا ہمیں انوائٹ کرتے تھے تو اس کا مطلب آپ کے جینز میں امی کی طرف سے آئی اچھی آواز سریلی آواز جی بالکل بالکل کیونکہ امی وغیرہ اور میری خالہ ہیں تو وہ محافل میں بھی پڑھ رہی ہیں ملاد ہو رہا ہے اور ویسے شادیوں میں ڈھولک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پپوک لگائی بھی پپو کی خاندان میں بیٹھا ہوں چمچہ لے کے سنے چار مہنوں کا ایک بھائی اور ماشاءاللہ ہیرو مینلی چار مہنوں کا ایک بھائی ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس کو دوپٹہ اونڈنے کا بھی شوق ہو جاتا ہے چوڑیاں پہننے کا بھی شوق ہو جاتا ہے یہ تو مد پوچھیں بھائی اس پہ تو انگام ہو جاتا تھا یہ کیسا کہ مہنڈی میرے بھی لگے گی چوڑیاں پہنانے کے لئے ہمیں گے چیزیں بھی پتہ چلا ہے وہ بہت زیادہ بات میں پتہ چلا ہے کہ یہاں دیفرینٹ ہے تم دیفرینٹ ہو گا اور اس کے بعد وہ محلہ یہ معلوم نہیں تھا بہت چیزیں بھائی آپ کو بہت لیٹر پھر لائف میں چیزوں کی سامجھ آنا شروع ہوتی ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ فیملی کے ساتھ چاہے بہنیں ہیں یا کزنز ہیں یا خالائیں ہیں تو ان کے ساتھ دادی کے ساتھ ویسے نہیں تھا لیکن نانی کے ساتھ اور ہماری پھپی جو تھی اممہ کے ساتھ اببہ کے ساتھ وہ ایک ایسا ریلیشن تھا کہ مجھے لگتا تھا جیسے ہم ہر وقت کسی پیکنک میں تائم گزار رہے ہیں اور یہی نہیں معلوم تھا کہ ہم غریب ہیں یا امیر ہیں جاتے ہیں اس وقت تو چھوٹی سے نئی چیز آتی ہے تو اس کے لئے آپ خوش ہو جاتے ہیں کوئی گفت آبا لے آئے کوئی گفت آم powiedz کوئی ریسٹوران بے کھانا کھانا ہے بہت بڑی ب بات ایک زمانے میں ہوتی تھی کیونکہ اب تو ہر وقت ہوم ڈیلیوری کروالے تھے اس وقت تو کونسپٹ تھا کہ جب آپ کوئی خاص چٰگتے ہیں تو تو آپ ریسٹوران جا رہے ہیں بلکل بلکل وہ محول ہی نہیں تھا ہم لوگ کبھی اکثر یہ بات بلکہ کرتے ہیں کہتے ہیں اس وقت وہ جہاں ہمیں کوک پیتے تھے اتنی کوئی ویلیو تھی اتنی ویلیو تھی کہ ہمارے جو کازن ہے وہ ہی وزا بینکر تو ان کی جواب اچھی تھی وہ ہم لوگ کو شام میں لے کے نا بوتل پینے چلنا ہے بوتل پینے چلنا ہے اور آج تک میرا مزاق ہوتا ہے وہ کہ سانس آرہی ہے لیکن ہلکی ہلکی آرہی ہے کہ ایک دفاہ نہ جیسے زیادہ خوشتے تھے تو میں فینٹا بھی پینی ہے اور کوک بھی پینی ہے اکثر وہ رات میں آتے تھے یہ لوگ سو رہاتے تھے جیسے وہ آتے تھے سب ایک ایک کرے اگر اگر جاری اوہ مہائی گارڈ کیسے تھے بچپن میں کس طرح کی پیسائلیٹی تھی بھائی شراتی بہت تھے سب ایک سے بڑھ کے ایک ماشا اللہ سے ایک سوفوں پر چڑنا بہلے بجا کے بھاگنا باہلے سے شکایتیں آتی تھی رمضان میں بجانا بیلے بیل بجانا خمبہ بجانا خمبہ بجانے سے شروع کر بیا سیری والے آتے تھے اچھا سیری والے جب آتے تھے وہ فول ہمگامہ کرتے تھے اور لگتا تھا ان کو ایدی بھی ملتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے ہم لوگ دوستوں نے کیا کیا تھا کہ گھر سے ہمارے خمبہ بڑا قریب تھا اچھا تو برلنبا سا بانس لیا اور اس کے اوپر کوئی اکا چیز کر کے ہم لوگ تین ساڑھے تین بجے اس کے آنے سے پہلے ہم لوگ بجانے سے تھے اور وہ سارا مولا کہتے ہیں بھائی یہ سیری والا تو نہیں ہے یہ کہ یہاں پہ کوئی بابا رہتے ہیں وہ صحیح بتا خمبے سے جب گزر کے جاتی تھی ہم لوگ بجانے سے شرما جاتی تھی کہ یہ بابا یہاں پہ بجانے دیتے ہیں it was real اچھا اب علی شرارتی تو تھے پھر اس کے بعد ماشا اللہ نام انہوں نے اتنا بنایا کیا آپ کو بے سکتے ہیں جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا نام ہو چکا ایک دفعہ اپنڈکس میں تھا کیا تھا تو میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ایسے سیوڈیوں پر سجھا رہے تھے تو ایک اور جو بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی ہے تو علی حیدر ہے ہسپٹل کی بات کری ہیں ہسپٹل میں تھے آپ کو اپنڈکس ہوا تھا یا ان کو ان کو ہوا تھا اور میں کچھ بیٹھی ہو گیا تھا اچھا اچھا تو مجھے کافی ہوتا تھا میں رکارڈنگز پہ جاتا تھا اور دو دو تین تی نین پانی نہیں پی رہے اوہ اتنا ہکوی دیوانی آپ ہسپٹل میں تھے میں ادمنٹ ہوا گیا ہسپٹل میں پڑا ہوا جا رہا ہوں تو پھر آپ نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ اور تک ہنڈکنلہ ہی ہے یہ تو علی حیدر ہے اس کا جب گانہ آتا ہے تو ہم سب روٹی برٹی پکا کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ علی کا گانہ دونے پھر مجھے ایسا سوڑا نے کہا ہے اتنا شورت ہو دیت کی اور میں پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کوئی لفٹ نہیں دی گھر کی مرگی تال برابر کل کچھ نہیں تھا مطلب مطلب ایسے تھے کہ جیسے ایک بھائی ہے وہ تو تھا لیکن یہ کوئی سٹار سٹار ہے نہیں بالکل فری نہیں کیا جب یہ سٹار بنے تھے اس سے پہلے ان کی ایس بھائی کیا زمیداریہ ہوتی تھی دبل روٹی انڈے دہی لانا کبھی انڈا دبل روٹی کیا یہ تو کوئی سوڑا ہے کبھی نہیں میں کوئی کہتے ہیں آپ یہ شادی ہوگئے تو اب اپنے گھر میں سب برتن بھی دھو رہے ہیں کبھی بھار رہیں گے تو یہ تو ہوگا میں نے ان کے لئے بریانی بنائی ممی کہنے لگی میں نے تو ایسی بریانی کھائی دی کبھی میں نے کہا ممی وقت سکھا دیتا ہے بریانی بنانا بھی کبھی انہوں نے وہ بھائیوں مالے کام نہیں کیے کیونکہ لڑ لے تھے ایک ہی ایک ان کے جو کام تھے وہ بہنے کرتی تھیں تھے تھے تھوٹی تھی میں نے کہا یہ لیا وہ لیا تو وہ کہتی تھے ہمیں شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کیوں نہیں آتا لے بھائی بچپن سے ہی سٹار ہے بھائی بچپن سے ہی سٹار ہے گھر میں وہ واقعی ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ چار بہنوں کی وجہ سے ایک کیفیت آپ پہ تاری ہو چکی تھی ہے بلکل تھی اچھا آپ جب یہ ماشاءاللہ آپ کو بھی پتا چل گیا یہ سوپر ہٹ ہے توٹی بولتا ہے ماشاءاللہ سو تب ان کے روایے میں آپ کو لگا کچھ چینج آئے تھوڑے مغرور وغرور ہوئے کچھ کی نہیں 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 کبھی مغرور کبھی بھی نہیں ویسے ہی آپ ان کے کان پکڑ سکتی دی بلکل بیسے نوبت نہیں آئی کان پکڑ نہیں کی کبھی مگر بہت نیک اور اچھے ماشاءاللہ ابھی تک آپ یقین کریں گے کہ میں بتاؤں کہ اتنی یہ جب سے آئے ہیں پندرہ دنوں ہوگے ان کو لیکن میرے کمرے سے باہر نہیں گئے مہیں سونا مہیں کھانا بس امی امی پیر دبا دوں سا دبا دوں مالش کر دوں کتنے کتنے دنوں بعد امی سے ملاقات ہوتی ہے کتنے کتنے دنوں امی سے اب تو کافی آنا شروع ہو گیا ہوں لیکن بیٹ میں کووڑ اور یہ وہ جب تھا تو کافی تین چار سال کا ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ یہ دو سال کے بعد آئے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دلی نہیں چاہ رہا میرے تو بریک پہ جانے کا اتنی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے اپنی جیسی مل گئی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بات دیکھتے رہی ہے شان سہور ویلکم ویلکم بیک شان سہور میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں علی حیدر اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور اتنا مزا آ رہا ہے ان سے بات کرنے میں ٹائم کب پتہ ہی نہیں چل رہا میں لے چاہ رہا ہے کہ ٹائم بہت آہستہ آہستہ گزرے کیونکہ میں نے بہت ساری ان سے باتیں کرنی ہے لیکن ہمارے مہمان آئے تو کچھ کھانا پلانے سے پہلے ذرا چائے ہو جائے سو نورین آنساری سے میں آپ کو ملواتی ہوں جو لپٹن کی بڑی ہی مزے دار چائے بنا کے لارہی ہے ہمارے مہمانوں کے لئے گرم گرم چائے کیا بات ہے رمضانوں میں تو روزہ کھولنے کے بعد چائے چائے نہیں ہوتی ہے بہت ضروری ہوتا ہے بھئی لوگوں کو ایڈکشن ہوتی ہے کہ روزہ کھولنے کے لئے اور اگر سٹرونگ کو تو اور بھی مزا آئے اور بھی مزا آئے بالکل لپٹن کی چائے کیا بات ہے میں نے تو خود بڑا اشتہار کیا ہے ارے یہ تو میں بھولے گئے کتنے کتنے عرصے تک آپ نے کیا اشتہار جی میں نے لپٹن کے لئے کافی عرصے کیا ہے بہت زبردست جی نورین میں آپ کی ہلپ کروں کچھ آگئی تھانکیو اگر میں بھولے تو میں آپ کی ہلپ کروں چھے دے دے اچھا میں نے وان من ٹی سپون شگر ڈال دیا بھرابر میں رکھ دے آپ کے آپ رکھ دے بھرابر میں ان کو تھوڑا تھنڈی کریں اور یہ میں آپ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نورین بڑا مزدار نورین کیا بنا رہی ہیں آپ ان لوگوں کے لئے یہ تو بتا دی جی آج میں بنا رہی ہوں بلوچی تکا اور دھابا کے بند کباب اور کیوی کا ایک موکٹیل بنائے درنک آپ لو کے لئے بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پھر ہم آپ کے پاس کچن میں آئیں گے بلکل جب آپ کے دھانے تیار ہو جائے بلکل ہمیں اشارہ کر دی جیگا آج ہم نے ایک بڑی ہماری ٹیم ہے آپ کے لئے ریسرچ کر کے اس نے آپ کے لئے پورا کتابچہ بنا لیا میں نے دیکھا یہ ایسا تو کبھی زندگی میں میں نے خود نہیں بنوایا ای آروائے بہت آگے جا رہے ہیں آپ جو یہ سوال انہوں نے کہا آپ کو یاد رہیں گے پرسٹ پیچھ سے شروع کر جی جی بلکل انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد رہیں گے میں کھولتی ہوں یہ رہے ہم جی یہ رہ کہ سوال جو ہیں آپ سے یہ والے سوال پوچھے گئے تھے اچھا یہ بند کی ہے یہ بند کی ہے اور آپ کھولتے جائیں گے آپ کے سامنے سوال آتے ہیں دیکھا امی بہت ساری باتیں کھول دیں گی پہلے مجھے بتا دیں سوال کیا ہے یہی تو سیکرٹ ہے مجھے بھی نہیں بتا کہ کیا سوال ہے امی میں آئس کریم کھلاوں گا آپ سے وعدہ ہے اوکی جی پہلا سوال اس طرح کرتے ہیں ہم میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں یہ ہے پہلا سوال امی پیار میں کیا کہہ کر پکارا کرتی تھی یہ تو ہمیں پتہ چل جکا ہے پپو پپو کے علاوہ کچھ اور نہیں نہیں پپو ہوتا ہے نا اکثر بچوں کو کچھ اور بھی کہتے ہیں گڑو پپو ساری دنیا پپو تو کس نے رکھا تھا یہ نام پپو یہ میری نن نے رکھا تھا اچھا آپ کی نن جیسے یہ پیدا ہوئے کیسے تھے گولو گولو سے تھے مٹ کو موٹے موٹے سے تھے ہوتا ہے بلکل بشرا تو ان کو کہتی تھی یہ تیرا چماتر ہے مجھے کہتی تھی تیرا یہاں زب لگوا دوں گی اتنی دبل چند تھی نا میری اچھا تو نیکس سوال کے چرف چلتے ہیں یہ ہے امی نے کس بات پر سب سے زیادہ ڈانٹا تھا کوئی ایسی بات انہوں نے کی جو جس پر بہت یاد ہی تھی پڑتا امی آپ نے مجھے کیوں نہیں ڈانٹا کبھی کوئی ایک بات ہو نا کبھی کبھار بچے سوچ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کوئی ایسے اپنے نقصان پہنچانے کیلئے کوئی کچھ کر دیتے ہیں ہاتھ ٹوڑے دو بار میں نے اپنے ہاتھ ٹوڑے لیکن انہوں نے ڈانٹا لیے یہ عجیب بات ہے ہاتھ ٹوڑے ہاتھ ٹوڑے کے بات بھی ذرا سا بھی رویا نہیں اس لیے یہ چادر اوڑ کے نا اس پہ صوفے پہ کود رہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ نظر تو نہیں آیا کہ وہ نیچے گل گیا اور ہاتھ ٹوڑ گیا لیکن اس نے ایک آواز نہیں نکالی کیوں ڈانٹ پٹے گی 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 تو پھر ڈانٹ پٹی نہیں آپ سے کتنے آپ لکھی ہیں ایسے ٹیپ سے لگایا ہے اکے ہاں امی سے چوری چھپے پہلی دفع کیا شرارت کی ہے آج تو بتانا پڑے گا بتائیے امی شرارت سب ہی بتا دی امی کو امی کیا پہلے آپ سے کچھ چوری چھپے تو کوئی نہیں ہوتے سب سامنے ہی ہوتے تھے ہاں کوئی ایسے چھپے نہیں کی نہیں کبھی کوئی بتا نا اببو کے پیسے چھرا لیے آپ کی کوئی چیز چھرا کے لے گئے مطل پینے چلے گئے ایسی بات نہیں ہے پیسے اٹھائے چھپچا مطل پینے چلے گئے امی ایسل میں یہ ہونا چاہیی تھا اببا سے چوری چھپے پہلی دفعہ چھپ کے کیا چلے اس کو ایسے کر لے گئے کیا کیا تھا کیونکہ میں وہ والی پٹائی بھول نہیں سکتا ہوں ہاں بابرا شریف کی کوئی فلم آئی تھی اور میں فین تھا اچھا میں پڑوسی کے ساتھ کئی نکل گیا نا ڈھونڈیاں مچ گئی اور جو آکے ستائی ہوئی ہے ندا اللہ بس مت پوچھیں کافی وہ مجھے آج تک یاد پہلی اور آخری تھی میرا خیال ہے وہ آپ کا کیا حال ہوا تھا جب اللہ ہم سب میں میری بیٹیاں سب رو رہے ہیں دروازہ کونے دروازہ بند کر کے انہوں نے لگائی ہے بیلٹ سے اببا اگر یہ کوئی باہر باہر کا ملک ہوتا نا تو آپ کو آریسٹ کر لیتے ہیں یہ سب پاکستان میں چل رہا ہے نہیں جب یہ گم گئے تھے پھر تب آپ کا کیا حال تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو گیا نہیں گم نہیں گئے تھے ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہ یہ سب کو پتہ تھا اور آپ نے اپنے ہزبین کو نہیں پتایا سب کی جان جاتی تھی ان کو یہ تھا یہ فنکشنوں میں جائے گا یہ کرے گا یہ کسی موزیشن کے پاس جائے گا پڑ نہیں رہے ہیں اور یہ سب لگا ہو ہے میں چلا گیا کیونکہ وہ نہیں نہیں فلم آئی تھی کوئی بابرا شریف کی اور ہم سب فهمتے ہیں وہ زمانے کی کہیں بابرا کی دیوانے تھی کیا ہم سب دیوانے ان کے اور اب ہی تک ہے تو وہ پہنچ گئے جب واپس آئے ہیں ڈھنڈیا مچھی تھی اور پھر انہوں نے کہا چل بیٹے اندر آ جائے اور کسی کی نہیں سنی کمرہ بند کیا اور ہم سب باہر اور ہم کیا ہے پوچھے ہی نہیں آتا بھول نہیں سکتی بس اس کے بعد سے پھر مجھ نہیں یاد پڑتا کوئی اوکے دیکھ سوال ہے امی کے ساتھ گھر کے کون سے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگا ہے بٹانے کا سوال نہیں ہائی واقعی مطلب زارہ سے کوئی گھر کے کام اپنی بستر کی چادر شاہ لے کوئی کام نہیں اپنی چیز اپنے کیا ان کے ساتھ کپڑے آکے اتار کے پھیکتے تھے تو ہم لوگ سنگر میں الباری میں رکھتے تھے یہ تو بس کونسٹ ہوتا تھا پورا گھر الٹا پولٹا ہو جاتا میری جوتیں نہیں مل رہے میری بیلٹ کدھر گئی میں نے تو یہاں رکھی دی تو کبھی کپڑے کوئی گھوم گئے کچھ تو پھر اس پر شور شرابہ ہوتا تھا کہ میرے تو کپڑے گھوم گئے ایسی نوبت نہیں آتی تھی اس طرح بھی بہنوں سے کرواتے تھے فائدہ ہے ویسے ایک بھائی ہونے کا بڑا فائدہ تو میں بھی تو باہر جا رہا ہوں تو کوئی شاپنگ کر کے لارہا ہوں کوئی مجھے کی چیزیں کر رہا ہوں یہ لسٹ ملتی تھی آپ کو بہت معصوم بہنے ان کی بہنوں کو یاد ہے کہ یہ انڈیا گئے تھے کپڑے لے کر آئے تھے ان کو یاد ہے کہ اتنے اچھے کپڑے ہم جب وہ لوگ جب پہن کے جاتی نہیں تو سب ان کی دوستیں اچھے گھرانوں کی بھی تھی امیر امیر بھی تھی تو ان سے ادھا لیا کرتی کہ ہمیں پہ یہ کپڑے تھے انڈیا گیا تھا اور یہ اچھی تھی چوئی ساپ کی مطلب بہنوں کو پسلاتے تھے مجھے چیزوں کا آئیڈیا تھا کیونکہ فائملی میں اتنے کزنز اور یہ دوستی آری سب تو میں انڈیا گیا اور بہت ٹائم مجھے مل گیا سیریز آف شوز تھے تو زیادہ ٹائم مل گیا ورنہ تو کہیں جیسے آپ کو معلوم ہے دو دن یہاں چار دن وہاں زندگی یہ رہی تھی تو مجھے ٹائم مل گیا مجھے جو سمجھ میں آرہا ہے میں صرف بہنیں نظر آرہی ہیں تو میں نے ان کے لئے شاپنگ کی اور وہ دل سے کی انہوں کو بہت اچھی لگی اور وہ زندگی بار ان کو یاد ہے یہ چیزیں نا یہ چھوٹی چھوٹے سے وہ کہتے ہیں بلکل نقش ہو جاتے ہیں دماغ میں چیزیں تحفے بیسکلی محبت بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں اور یہ والی چائے ان کی شادیاں ہو گئیں اپنے خود پیروں پر کھڑی ہو گئیں مگر وہ چیزیں نہیں بھولتی کہ ہمارے بھائی نے یہ وہاں گیا تھا بزی تھا پھر ہمارے لئے شاپنگ کی یہ بہت پرشیس ہوتے ہیں بلکل بلکل بیسکلی زندگی ہے ہی ان میمریز کا نام ہے نا بے شک بڑی محبت سے امی کے لئے کیا لے کر آئے تھے یہ بتائیں ہاں بلکہ مجھے یہ بتائیں اس سوال کو میں تھوڑا سا اور تبدیل کرتی ہوں ٹویسٹ کرتی ہوں کہ جو پہلے کچھ ایسے پیسے کمائے جو ہانسم اماؤن تھا اس سے امی کے لئے کچھ سونے کا یا ایسی کوئی مہنگی چیز کیا لی تھی سونے اور پورا لفافہ ہی امی کا ہوتا تھا کیا بات کر رہی ہے وہ سب مجھے ہی دے دے دیتے تھے اللہ کبھی انہوں نے اپنے پاس یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گجہ لاتے تھے بس مجھے کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنے پیسے لائے تھا وہ کہاں گئے کیا خج کیا ماشاء اللہ اور ابھی تک یہی حال ہے ابھی تک میں کہتا امی لفافہ لے لیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا میں دکانوں پہ جا کے اور یہ وہ سب کو یہ بیگم کے ساتھ بھی بیسے ایسی کرتا ہوں ہاں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اب ذرہ وہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے ہاں تو تم ایک کیش چلے گا تو کہتا بلکل چلے گا کیوں اللہ this is so sweet آج کل کے لڑکے نہیں ہوتے ایسے بھائی بلکل نہیں ہوتے اللہ کہ میرا بیٹے بھی ایسے ہو ہاں سنے ایسے بیٹے بنانے کی کیا کرنا پڑتا ہے مہوں کو ذرہ بتائیں باہوں کو بہتوں کی لالچ نہیں ہوتی لیکن بس ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ جو بھی کمائے اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ اممہ کو پتا ہوتا ہے یا بچوں کو خود بھی پتا ہو میں سے بچے کو پتا تھا کہ اممہ ایک کے چار بناتی آہ بچہ میں نے اگر آج تک تھوڑی بہت کچھ کیونکہ میں بہت کام انجنرنگ کے بعد تو صرف شعبز میں ہی رہا تو میں نے اگر اپنی زندگی میں تھوڑا بڑا کچھ بنا لیا ہاں یہ دوستی کہتے ہیں یار تیری اممی کی وجہ سے یہ گھر بڑھا رہا ورنہ تم تو سب بچے تھے کیا کرتی تھی کیسے بچاتی تھی بی سی ڈالتی تھی آپ کی کیا ٹکنیک تھی ہے بس اللہ کی مہربانی تھی میں نے کہتے ہیں کہ اللہ اس پر مہربان ہو اس کی برکت سے بس ایک کے دو دو کے چار اس طرح ہوتے رہے کبھی کوئی درب اب حیران ہو جاتا تھا کبھی کبھی جیسے زب کبھی زیادہ چاہیے جیسے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کیونکہ وہ بہت پیسے لگتے تھے کبھی آپ چاہیے 5 لاکھ روپے چاہیے نینٹیز میں تو امی کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے لے گا میں نے کہتے ہیں میرے پاس ہیں این پیسے تو وہ امی نے اس طرح آگا کیونکہ ہم تو بہت نیچے سے اوپر آئے تھے تمہاری لگے دو ہزار بھی بہت تھے تو جب پیسے آنا شروع ہوئے تو وہ سمجھ نہیں آرہا تھا کان رکھنا ہے کیسے کرنا ہے کیا پراپرٹی لینی ہے یا کیا انویسٹ کرنا ہے امی کو پتا تھا امی کو سارا کچھ معلوم بھی تھا اببو کو نہیں اتنا آئیڈیا تھا پراپرٹی وغیرہ کا نہیں نہیں ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا وہ اپنے باس بلکل اببہ زیادہ ہوتے نا پراپرٹی اور یہ سارے کام جو ہیں اببہوں کو زیادہ پتا اببہ جاتی نا وہ اببہ بھی تھی ان کی میری امی بھی ایسی تھی ایسے آپ پاس کی بات ہے اببہ بھی تھی سوفی اببہ بھی ہیں اببہ زیادہ سوفی تھی وہ کہتے تھا بیٹا کیا کرنا ہے درویشتے بلکل درویشتے بلکل درویشتے نہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہ کوئی اس کی فکر نہ کوئی گھر کی کچھ کبھی کہ بھی دیا تو کہتے تھے آرے بھائیا مجھے نہیں چاہیے تو توفہ وغیرہ ان کے لیے لاتے تھے آپ تو خوش فرمائش ہوتے تھے کوئی پرفیوم ان کو اچھا لگتا تھا کوئی بھی بہت شخص ایکسپ کرتے تھے کوئی گھڑی لادے گھڑی لادی شرٹ لادی یہ لیکن کھانے پینے کے اتنے شوکین نہیں کپڑوں کے بھی بہت نہیں تھے لیکن کھلانے کے بہت شوکین کھلانے کے بہت شوکین آپ کی شکل کس سے ملتی اببو یا امی سے زیادہ آپ بتائیں میں نے اببو نہیں دیکھا نا تو مجھے نہیں اچھا مجھے تو اسکویل میں تیچرس وغیرہ کہتی تھی آپ کا بیٹا تو بالکل آپ کی شکل ہے ہاں 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 میں کہتی تھی کہ نہیں یہ اپنے اببو کی شکل ہے کیونکہ وہ جو تھے ایرانی اسے ان کا بیگراؤنڈ ایران سے تھا تو جیسے سرک سفید سفید تو آپ کا بھی رنگ ہے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی وغیرہ آپ کو ایسا لگتے کہ آپ کے اببو سے زیادہ ملتی تھی امی سے تو ہے یقینہ جھلک تو ہوتی ہے لیکن اببو سے اب مجھے لگتا ہے کہ اب میری شکل اس طرف جا رہی ہے اببو کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کی شکل ویسی کی ویسی ہے بلکل چینج ہوئی بس دبل چینج ختم ہو گئی لیکن میرے حزبین بہت خوبصورت تھی آپ کا بیٹا بھی خوبصورت اپنے حزبین سے زیادہ تو نہیں لگ سکتے بہت ماشاءاللہ امی بھی بہت پیاری ہیں میرا مزاق نہیں اڑا قسم سے بہتو ان کو بریک میں کہہ رہی تھی سنیں بھوڑنی ہوں گی راموں میں کر رہے ہیں ایکٹنگ شروع کرتے تھے میں نے تو خود کا میں نے کہا میں ابھی ایروای کو بتاتی ہوں چار پانچ دور پڑکشن ناؤز ایروای کے ہی ہیں اور کیا بتایا آپ کی اتنی شفیق ایج گروپ کی ملتی نہیں ہے خواتین اتنی ہاں میں تو کہتا ہوں سب کے موں پہ ایسے ایسے بوٹاکس ہوئے ہوتے ہیں کرختگی ہوتی اتنی اللہ امی آپ نہ کھچوا لی جائے گا بلکل ہوتا چلا ابھی میں امی کو کہہ رہا تھا ازرائے مزاق ہی کہہ رہا تھا جب بہت تیار ہوگی میں نے دیکھا میں نے کہا امی آپ کا رشتہ رشتہ نہ آجا دیکھتا ہوں یہی تو ہے یہی تو ہے بارننگ یہی تو ہے مزے کی باتیں جو ہم اپنے والدین سے کر سجدے ہاں بھئی جو نیکس سوال ہے ہوئے 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 یہ تو میرا فیوریٹ آگیا ہاں امی سے کیا فرمائش کر کے پکوایا کرتے تھے ہاں 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 بتایا ہر چیز یہ اتنے شوق سے کھاتے ہیں ہاں کھانے کے شاقین ہے بہت اچھا میرے ہاتھ کی ہر چیز ان کو اچھی لگتی ہے اچھا لیکن پھر بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ان کی چیز سب سے زیادہ ان کو گوبی گوشت گوبی گوشت گوبی کے پکوڑے بھی رمضان میں روز بنا رہی ہیں گوبی کے پکوڑے تم نے کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ شاید کم لوگوں کو نہیں ہمیں بنتے ہیں بنتے تو ہے لیکن شوق سے مجھے اور باقی چاہیے ہی دی ہاں کرسپی وہ جو امی بناتی ہیں ایک وہ اور ایک شامی کباب تو آپ بلکل لگے گا آپ کو کہ یہ آپ کسی اور دنیا میں پوچھتے ہیں مطلب جب آپ امریکا سے آتے ہیں تو جہاز میں یہی سوچ رہتے ہیں ہمیں یہ بنوان ہے گوبی گوشت پالک گوشت دال شاول اور وہ الی دال جس کے اندر لوکی ڈالی وی ہوتے ہیں اور ٹوماٹر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کچھ تھوڑا ذہنی ماریز ہو جاتا ہے آدمیوں کھا کے کہ اللہ میں اسی دنیا میں ہوں آیا اللہ مزیکی ہوتے ہیں وہ کافی اچھا دائیت پغیرہ کٹے ہیں کیسے آپ نے آپ کو میندین رکھایا ہے تھوڑا کوئی جم کر لیتا ہوں اور بہت ٹو مچ نہیں کھاتا بہت ٹو مچ نہیں کھاتا بہت ٹو مچ نہیں کھاتا اپنے کتابچہ اٹھایا ہے امی کونسی زد آپ کی نہیں مانتی تھی مجھے تو یہ اس کا جواب آپ یہی کہیں امریکہ نہیں آتا تھا امریکہ نہیں آتا تھا ہم دونوں نے ساتھ ہی بولائی ہے لیکن انہوں نے بتا دی امریکہ نہیں آتی جب بولو ان کو کہتی ہیں بہتہ بہت لمبا ہے سفر یہ تو ہے لمبا نہیں ہے میں گئی ہوں امریکہ بھی گئی ہوں لندن بھی گئی ہیں لیکن یہاں پر جو مزا ہے یہ بات تو ہے یہ بات تو ہے جو یہاں ایاشی لگی ہے ایسے گئی ہیں امریکہ میں پاس آتی ہیں تو جب آپ تھوڑے دن کے لئے جاتی ہیں پھر آپ کو یاد آنے لگتی ہوگی اور سب کہتے ہیں کہ آپ اکیلی کیسے رہتی ہیں میں نے کہا میں بہت مزی میں ہوں سارے لوگ حیرت کہتے ہیں ماسیاں آرہی ہیں مسجد سے سامنے کوئی کاری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں ہیں جو مگانا ہے میں نے کہا امی شوفر ڈریون رکشی لگائے ہوئے امی نے ٹائم پہ رکشی آ رہے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں سامان پانی والا الگ آ رہے ہیں میں نے کہا اللہ امی کیا کر رہی ہیں آپ جو رانا کے سیریس تھی تو پاکسان میں جب میں ابھی میٹن گریٹ کے لئے شکاگو گئی تھی تو مجھے وہاں ایک خاتون ملی تھی وہ شاید لگ بک آپ کی عمر کی بھی تو ان کو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اچھل زندگی تمہارا پہلے یہ کلیئر کرو کہ آپ نے کہا لگ بک آپ کی عمر کی تو مطلب میں ایک ہوئی پہنتیس چالیس کے قریب ہاں صحیح یہ صحیح پہنتیس چالیس دو تھی زیادہ بتا دیا زیادہ بتا دیا ہاں اسی کے قریب انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا شو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی یاد آتی ہے اچھا وہ ظاہر ہے یہاں پہ رکشے والا ٹن 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 سبزی والا ماسیاں ڈرائیور یہ کتنی ساری مجھے مجھے سب لوگ اتنے اچھے ملے ہیں کہ میں کہتے ہیں یہ بھی میری خوش نصیب سب کہتے ہیں آپ کی خوش نصیب بھی ہے کہ آپ کو ماسی بھی اتنے اچھی ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جادہ اچھی ہیں اس لیے آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ ظاہر ہے یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے آ رہے بہت اچھا لگتا اب بیٹیاں ادھر ہیں یا پاکستان میں میں بھی چلی جاتی ہوں ویکنڈ پر وہ بھی آ جاتی ہیں اور جو باہر ہیں وہ بھی آتی رہتی ہیں ماشاءاللہ اور علی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے امریکہ شفٹ ہونا میں سوچی میرے ہزبن تو اسی غم میں شاید ختم وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مطلب یہ ہمارے ساتھ الگ ہو اب وہ الگ کیا اتنی دور الگ ہو ان کو بس یہی غم لگ گیا تھا کہ میرا بیٹا بس ان کے لئے بھی بڑا مشکل ہوگا لیکن اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کے لئے اور فیوچر کے لئے میں تو اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جاؤ بیٹا تم جاؤ اس وقت حالات بھی منا بہت بورے حالات ہیں بہت بورے تھے ہاں میں سمجھ سکتا پروگرام میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا بلکل لوگوں کو بھی پتا ہے ہم اسی لئے خوش ہوں کہ یہ لوگ سب باہر ہیں سیف ہیں بہت بلکل دل بہت کرتا ہے کہ ہم لوگ دور ہیں اتنا بڑا نام ہو بندے کا اور پھر لیکن اس کے بعد آپ کو کمفرٹ لیول نہیں ہو کہ آپ آرام سے سڑک پہ نہیں نکل سکتے مطلب شکر اللہ کا کہ اب ایسے حالات نہیں رہے اللہ کا شکر ہے ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے لیکن بہت مشکل وقت تھا بہت سارے فنکار بڑے بڑے فنکار ملک چھوڑ کے چلے گئے سجاد علی چلے گئے تھے آپ چلے گئے تھے بہرحال ہم دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ کے لئے ایک مشکل تھا کڑوا گھوٹ پینہ کے لیکن ان بچوں کی خاطر میں بہت خوش ہوں کہ سب باہت چلے گئے سب اپنے سیٹ ہیں خوش ہیں الحمدللہ اور آپ ہی جاتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں آرہے ہر دوسرے مہینے کسی کا ایک پھیرا لگاوا ہوتا ہے جو امی کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور ایک بہن ایسے ہیں جو بالکل تقریباً ساتھ ہی رہتی ہیں ان کا گھر قریب ہے تو ہر وقت ہی ایک انٹریکشن رہتا ہے اور فون واتس اپ گروپ آج کل تو تو ایک بیٹی لنڈن میں ہے یوکی میں اور ایک بیٹی امریکہ میں ایک بیٹی کینیڈا میں آرے بھائی یہ تو پوری دنیا کے چکر کارٹی ہے میں نے چاروں صوبہ میں چاروں صوبہ میں یہ کی کوئی رکھا ہوا ہے الگ الگ کانٹیننٹس میں ہے سو آپ جاتی ہیں پر ورلڈ ٹور ہوتا ہوگا آپ کا تو لنڈن امریکہ بگر کینیڈا نہیں گئی ہیں کینیڈا سے ڈرھتی ہوں بہت صدیب ہوتی ہیں مرداش نہیں کرتا گرمیوں میں جائیں ملکل اچھا محسن اب میں چکر میں لگا ہوں امی کو بہانے بہانے سے امی ویزا لگوا لیتے ہیں اس فائر ہو گیا ہے جائیے گا نہیں لگوا لیتے ہیں لگوا لیتے ہیں کیونکہ لگ جائے گا تو پھر کسی وقت لے بھی جاؤں گا یہ تو ہے ابھی راضی ہوئی ہیں تھوڑی بار راضی ہوئی ہیں اوکے یہ کیا پورا وہ لے کر آگئی ہو پورا کتاب ہے پوری کتاب ہے سوالوں کی اور کیا آمی غصے میں زیادہ بولا کرتی تھی ہاں میری امی کا جملہ تا میں آپ کو یاد دلاؤں میں آپ کو بطا دوں تاکہ اپکو زیادہ بتمی ذکروں کہ تم مو مو توڑ کے الٹا لگا دوں یاللہ میری امی غصے میں میں بولتی تھی میرے کہ آمی آپ مو توڑ کے الٹا کیسے لگا سکتی زیادہ مو توڑ کے الٹا لگا دوں گی بڑی بھی میں ہو گئی اور میں اور میری بہنیں اتنا ہستی تھی کہ دوال بھی کر کے دکھا دیں آپ کو کوئی دماغ میں آرہے ہیں مجھے ایک یاد پڑتا ہے لیکن پتہ نہیں امیتיא یا پپا تھے وہ جو کہتے تھے کہ وہ دونوں کانوں کے بیچ میں سار کر دوں گا یہ ہوتا ہے لیکن اللہ کیا کر دیں گے دونوں کانوں کے بیچ میں سار مائے گوز مائے گوز یہ بہت مزے مزے کی چیزیں اور یہی مزے مزے کی چیزیں جاری اور ساری رہیں گی چھوٹے اسے وقفے کے بعد دیکھیں بلکل ریلیٹیبل باتیں ہو رہی ہیں ویسی ہی باتیں جیسے آپ کے گھر میں جب ڈروائنگ روم میں لوگ بیٹھے ہوتے تو کر رہے ہوتے ہیں سو آپ بلکل فلاش بیک میں چلے گئے ہوں گے اپنے بچپن کو لے کر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے ہاظر ہوں گے شانے سہور Welcome Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں شانے سہور علی حیدر اور ان کی امی کے ساتھ اور یہاں بڑے مزے مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اچھے اور برے وقت میں ادھر ہی آجا گھر آنے آپ نے ہاں جی بلکل ہر اچھے اور برے وقت میں جو ہے وہ اگر ماں یا کوئی ایک بزرگ ہو آپ کے ساتھ تو بڑا زندگی گزارنا جو نا آسان ہو جاتا ہے سو ظاہر ہے زندگی میں اتار چڑھاو آتے اچھا وقت بھی آتا ہے آپ نے علی کا ہر طرح کا وقت دیکھا ہے اس کو گروہ کرتے ہوئے دیکھا سٹار بنتے ہوئے دیکھا تو جب علی کی زندگی میں ایسا بہت زیادہ کتھن وقت اور مشکل وقت آیا ان کی بیٹے کی وفات کے بعد تو آپ نے ان کو کیسے سمحالا یا کس کو کس کو سمحالنا پڑا بہت مشکل وقت تھا ہوگئے میرے حزبنٹ کہتے تھے یہ یہ پاگل واگل ہو جائے گا بہت زیادہ انہوں نے لیا تھا دل پہ بہت لے لیا تھا ہی وہ سانیہ ایسا کے واقعی لیکن بس اللہ سبر دیتا ہے آہستہ آہستہ آگئے پھر نورمل ہو گئے ہم ٹائم تو لگا لیکن شکر اللہ مجھلا ہوتا ہے مطلب لائک انسان جب ایموشنل ہوتا ہے تو اپنی اممہ کی گود میں سر رکھ لیتا ہے یا ماں سے باتیں کر لیتا ہے زیادہ تر آپ جو کتھار سے سوتے ہیں آپ کے وہ اپنے والدہ کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں مجھ ایسا لگتا ہے کبھی کبھار والد کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن والد اتنے ایکسپریسیب نہیں ہوتے تو آپ کا کیا مطلب لائک جب کچھ اس طرح کی فیل کرتے ہیں چیزیں آپ تو اممی کے ساتھ کس طرح آپ کو سپون ملتا ہے وہ والے بچے ہیں کہ اممہ کی گود میں سر رکھ لیں گے اور وہ اممی کی خدمت کرنا کبھی مجھے ایسا لگ نہیں کہ خدمت کی کر رہے ہیں ہاں ایکچولی انجوئی ایٹ جیسے میں آپ کو صحیح بتاؤں شاید عجیب لگے گا ابھی آپ نے بتایا وہ جو بچوں کا جواب ہوتے ہیں تو بینوں کے ساتھ بھی اسی طرح کھیل رہے ہیں وہ انہی کی چیزیں اور انہی کا سارا وہ مجھے سمجھ رہے ہیں میں ان کو سمجھ رہا ہوں اممی کے ساتھ اممی کا فیشل کر دیتا ہوں میں اللہ دیتے اممی کے فل چمپی کر دیتا ہوں اممی کے دبا دیتا ہوں پیر اور مجھے مزہ آتا ہے ایسا نہیں آپ یقین کریں جب سے یہ آئے ہیں روزانہ بس جب بھی بھی میرے پاس بیٹھیں گے میرے پیر دباتے رہیں گے وہ کہتے ہیں تھک جاؤ گے میں نے کہا اممی میری تو ایکسائز ہے میں جم نہیں جا رہا آپ چل کریں کوئی بات نہیں ہے آرام سے تو لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں جس ٹائم کی آپ بات کر رہی ہیں جب میں اس سے باہر آیا اور میں نے دیکھا اور سوچا تو نہ صرف امی اببہ نے بلکہ میری اپنے وائف نے سبیکہ نے اور میری ایک بیٹی علیزے تو ہو گئی تھی اگر وہ گھر کا سارا سلسلہ نہ ہوتا اتنا انہوں نے ایک وہ رکھا ہوا تھا جیسے ایک ہوتا ہے نا سرپرستی جیسے ہوتی ہے یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو سمحالنے میں ان سب لوگوں نے بہت کچھ مطلب اوور ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں تھوڑا خاموش ہو گیا تھا اور انہوں نے انڈسٹینڈ کیا وہ دور کہ ابھی اس سے گزر رہا ہے کیونکہ میوزک چھوڑ چکا تھا تو گھر پہ زادہ تھا اور اپنا ٹائم بس ایک پیس فل اس میں تھا ایسا نہیں کہ کوئی کریزی ہو گیا تھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک لائف میں کس طرف جا رہا ہوں اور کیا ڈریکشن ہے سانیہ ایسا تھا کہ ظاہر ہے کہ انسان سملتے سملتے ہی سملتے ٹائم لگتا تھا وہ ایک پروسس تھا نا پورا کتنا ٹائم لگا کتنے ٹائم میں آپ کو لگا کہ علی اب نارمل ہو گئے وہ بھی ان کے دوست وغیرہ جو تھے انہوں نے بہت سمجھایا کچھ اس نے کمرا ہے میرے کچھ فرینز جو ہیں وہ پھر ہم ایسا کرتے تھے جیسے میں اس وقت میوزک تو چھوڑ چکا تھا اب اللہ کا ککا کرنا ایسا نیدا ہوا کہ کسی ہوسپیٹل میں بچوں نے تنہیں ہاں انہوں نے مجھے ایک نوائٹ کیا کہ وہ بچے جو ہیں سننا چاہتے ہیں کراچی وکیشنل ٹریننگ سینٹر تو میں نے کہا میں تو شوزی نہیں کر رہا تھا اور بہت عرصے نہیں کر رہا تھا تو جب میں نے کاؤز دیکھا اور میں نے بچے دیکھے تو میں نے کہا ہاں میں تو کروں گا بچوں کو انٹرٹین کرنا ہے اور پس آٹومیٹکلی نا پس مہا سے پس مہا سے انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کا شو کرتے ہیں وہ بچے وہ تو ان کو گانے رٹے وے سا رہے ہیں پرانی جینز اور ظالم نظروں سے اور آڑا پجاما گا رہے ہیں بچے مجھے لگا اب میں ان کو انٹرٹین کر رہا ہوں وائل انٹرٹیننگ دیم تو مجھے لگا میں تو فل پر فارم کر رہا ہوں اور بچوں کے ساتھ ایک دب that was the first concert جو اتنے گیپ کے بعد پھر میں نے اتنا گیپ لیا تھا I think 4-5 سال کے بعد تو میں نے یہ ایک کیا تھا اس کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک دب کوئی کمرشل شوز شروع ہو گئے لیکن مجھے لگا کہ نہیں میں کر ساتا ہوں آپ کی بچے کو کیا ہوا تھا نہیں تھا multiple complications تھی اور یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زندگی موت تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہے لیکن ہمیں یہ decision لینا پڑھ رہا تھا کہ ایدر to keep it or to abort اور وہ اس میں کوئی چھ مہینے لگے اور وہ ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کا پہلا بی بی تھا نہیں اس سے پہلے ایک بیٹی ہو چکی تھی اور یہ بیٹے کا پتہ چلا زیادہ خوشی تھی کہ بیٹے ہو گئی اور کہ اچھا لو بیٹی بھی ہو گئی ماشاءاللہ اور یہ ہم اپنے طور پر بڑا کمپلیٹ سمجھ رہے ہیں ویدن 4-5 منتھ پہل چل گیا پھر ڈاکٹر نے کہا یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ڈھمکانا ہو جائے گا کافی تکلیف دے وہ ایک دور تھا ڈیسیزن لینا تھا امی سے کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں ان کی جو ایک بہن ہے ڈاکٹر وہ سنو پھر پیار کیا انہوں نے سمجھایا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں فوراں کچھ ڈیسیزن لینا پڑے گا پہلے سے تیار ہو جاؤ تو ہم بہت تیاری پکڑ کے اپنے طور پر بیٹھے تھے کہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا ہے تو اپنا خون ہوتا ہے تو اولاد ہے کر لیں گے ہم جو بھی ہو جائے گا تو بس دکھ اس بات کا تھا ممی بلکہ وہ اس مومنٹ پر ساتھ تھی ہم لوگ ہسپیٹل میں اب میں اور امی اور ہم سب یہ ہی سوچ رہے تھے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ہی دن میں چلے جائے گا ایک ہی دن کیا کچھ گھنٹے لیکن وہ جو پیچھے چھے مہینے سے دعائیں اور وہ سب تھا اور وہ ایک تھا یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ چلے جائے گا ہم بار بار یہ سوچ رہے ہیں ہم نے کیا کیا زیمیداریاں کرنی ہے اگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا he just came and left مجھے اندر سے ایسا لگا کہ پتہ نہیں ہم کیا سوچ رہے تھے اس نے کہا چلے چلے بس میں آیا اور چلا گیا کوئی زیمیداری نہیں کوئی پریشانی نہیں تو فیو آورز مہینہ ہل گیا میں بتا ہے کہ ایسے بچوں کو سمالنا کتنا مشکل ہوتا ہے بعض لوگ ہستے ہیں اور کرتے ہیں کہ اس کو فیس کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے چند گھنٹوں میں اس کو بس ایک میسیج سا ملا کچھ اور کچھ ٹائم کے لیے میں اپنی کسی ایک سفر پر نکل گیا اور اس پورے سے ہوتے وے آتے وے اللہ نے پھر کچھ حالات اچھا مشکلات تھی کہ ختم نہیں ہو رہی ایک طرف یہ چل رہا ہے دوسری طرف وہ کراچی والے مقصوص حالات مطلب ذہن سمجھ نہیں آرہا کہ اپنے وطن سے آپ دیکھیں نا آپ پیار کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ایسا کچھ ہو آپ بول بھی نہیں سکتے بیس میں ڈاکا بیٹا لاتا ہے ایک دفعہ ڈاکا ایک دفعہ فلا ایک دفعہ گھر پہ کولے آرہی ہیں کوئی ریلیجن پہ بات کر رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی رینسم کر رہا ہے یہ تو آپ اللہ کا شکر ہے بہتر ہی میرے پاس پون آرہے ہیں میرے ہزبینڈ کے پاس پون آرہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کئی کونسرٹ نہیں کر سکے گا کئی جان نہیں سکے گا اس طرح کی دھنکیاں بہت تکلیف دے دور تھا امیدہ وہ اتنا تکلیف دے تھا کہ بس کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے اور میں ویسی خاموش ایک سول ہوا تھا بس میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا یہ میرا یہ ٹائم جو ہے نا مجھے فیس کرنا ہے ایک بار ہوتا ہے انسان کا ٹائم تھوڑا برا چل رہا ہوتا ہے تو کتنے ستارے گردش میں جی 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 تو وہ ہر چیز ایک ہی وقت میں بری ہو رہی ہوتی ہے اب ستاروں کی بات آئی تو یہ جب بچپن میں چھوٹے ہی تھے تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھی انہوں نے ان کا ذائچہ دیکھے کہا کہ یہ آپ کا بچہ بہت شہرت پائے گا ہم مزاق کر سمجھے تھے ہم نے کہا یہ ایسی بکواں سے کر رہا ہے ہمیں مسکے لگا رہے ہیں تو اس نے باقی ہے ان کے لیے ایک میری بیٹی جو ڈاکٹر ہے ان کے لیے دونوں کے لیے کہا کہ بہت اچھا اندفیت ہے ہاں یہ حیرانی کی بات ہے ویسے مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے ہی تھے یہ بہت کوئی چھوٹے تھے شاید ایسے ہی مجھے یاد ہوگا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آپ کا شہرت پائے گا اور میری بہن کے لیے وہ ڈاکٹر بنی ہے کافی آگے گئی ماشاء اللہ بی بی ہم مزاق سمجھے تھے ایسے ہی اڑا رہا ہے اپنے آپ کو ابھی تک یاد ہے یہ چیز کہ وہ کہا تھا ان کے بارے مطلب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بہت اللہ میں نے آپ کو شہرت دی نام دیا ماشاء اللہ سے ابھی تک ہم سب آپ کو یاد کرتے ہیں یہاں پہ آپ ہے نہیں لیکن وہ جو برا پیچ تھا وہ کتنے سالوں کا تھا برا پیچ تھا چار پانچ سال چار پانچ سال اور میں اب اس کو برا پیچ نہیں کہتا وہ زندگی کی لرننگ ہے بیسی کیونکہ شاید میں ندا آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے تو ہم بچپن میں ہمیں کو پتا ہے کبھی حمد پڑھ رہے ہیں کئی مجالس میں نات پڑھ رہے ہیں کبھی منخبت پڑھ رہے ہیں کبھی نوہے سلام اسکول میں گا رہے ہیں اس کے فنکشنز میں بچپن سے ہمیشہ نماز سب بچوں نے روزی سب لیکن اس تائم پہ پھر میں نے جب ویسے تو بچپن کی ٹریننگ ایک الگ ہوتی ہے لیکن جو آپ جس کو یہ پیچ کہہ رہی ہیں اس میں پھر میں نے سوفی اور ریلیجیس بہت پڑھا بہت زیادہ پڑھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر میرے اوپر یہ آزمائش نہ آتی وہ ایک ہے نا تو پھر آپ وہ دین کے اتنے قریب جتنے آب آمیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت ہی ریلیجیس میں بڑا موڈریٹ سا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کوئی ایسا علامہ اپنے آپ کو سوچتا بھی نہیں ہوں لیکن وہ والی سائٹ میں بالکل انٹچت تھی میری پروفیشنل اس میں کہ آل بھم بھی کر لو ٹیلیویزن پہ بھی آ جاؤ جس میں آپ محافل میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی ناتھ کہیں پڑھنے کا موقع مل گیا نشید پڑھنے وہ میری ایک پوری سائٹ اس آزمائش کے بعد ابھی تک اللہ کا شکر ہے میوزک تو چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ میری ایک سائٹ ہے جو پہلے لوگوں کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہی تھی کہ بھائی یا تو گالو یا یہ کر لو ایک تو بہت سال یہ بھی بہت چلتا رہا اب فائنلی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے شاید مجھے جان لیا تھوڑا بہت تو ان کو لگا کہ بھائی یا یہ ایک آرٹسٹ ہے ادھر ادھر سے گزرا ہے اور تھوڑا سا تھوڑی سی ایک نو ہاؤ زیادہ ہو کے کوئی چار پانچ سال لگے اور میں پھر آہستہ 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 ماں کی دعاوں سے میں تو یہی کہوں گا اور آپ جب باہر شفٹ ہو گئے تو آپ کو کیا چیز ہے جو بڑی یاد آتی اپنے ملک کی کہ یہاں کے لوگ بہت پیارے ہیں یہاں کے آپ باہر نکلتے ہیں اب اسے آپ سیلفشنس کہلیں یا کیا کہلیں کیونکہ آپ کو چاہے وہ کوئی ریڑی والا ہے وہ کوئی رکھشے والا ہے کوئی دروازے پہ آیا ہے وہ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں کئی نہ کئی تو وہ چیز آپ کو امریکہ میں تو آپ بس ایک مس کرتے ہیں وہ مس کرتے ہیں وہ محبت وہ اپنائیت اس کی وجہ سے یہ جان نہیں پاتی اور ان کے کھانے اے اوپ وہ محبت پوچھے ان کے جو کھانے ہیں اور ان کی کچھ عادتے بھی میں آپ کی مزیے کی چیز بتا ہوں ایک تکیہ کلام ہو چکا باہبین کا ہر بات میں ہمیں باہر چلیں گی ہٹھاو نہیں نہیں ہمیں چلنا ہے وہ کھانا وہاں کا یہ وہ نیاری بڑی اوچھے تھے چھوڑو نا یہ وہ چل رہا ہے ہمیں کچھ کرتے ہیں چھوڑ پہ چلتے ہیں یہ وہ چھوڑو نہیں ہمیں کچھ کرتے ہیں چھوڑو نہیں ہمی تکیہ پہتے ہیں آئیس کریم کھانے کی شانکیر میٹھا پہتے ہیں میٹھا پہتے ہیں آئس کریم ہمیشہ پہتے ہیں ہمیشہ پہتے ہیں ہمیشہ کھانے کیا ہے ٹھوڑویں جاتی ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہمی سردیوں میں مت کھائیں یہ وہ لیکن وہ بچhoں کے ساتھ بچhoں کی آئیس کریمholders پہتے ہیں لوarse پہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹی ہیں میری تین بیٹی ہیں سو بڑی والی کا کیا نام ہے میں اس لئے دوبارہ پوچھوں کہ دو سال پہلے آپ نے بتایا تھا تک میں بھول گئی ہوں علیزے حیدر علیزے اور علشبہ اور سب سے چھوٹی والی علیشہ اچھا اب تینوں میں سے سب سے زیادہ آپ کس کو مسکتی ہے یا تو کوئی زیادہ گود میں پلی ہو دیکھیں میں میں تو دو کو مسکرتی ہوں کیونکہ وہ دو میرے سامنے تھی اور تیسری ماں پر پیدا ہوئی ہیں گئی ہوں میں دیکھا ہے بہت مجھے ہلو نانی آئی میسیو دادی باقی بینیں اکی بھی بچیاں کہتی ہیں نانی بھی لگی ہیں دادی بھی لگی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کسی عید پر یا کسی اوکیجن پر سارے بچے ان کے بچے جمع ہیں کوئی ایسی تصویر وغیرہ کچوای ہے آپ نے تصویر کی بھی چور ہیں کافی میری ایک بیٹی تو اسی لیے نہیں آئی کہ وہ تصویر ہی نہیں کچوا یہ کچھ خاندانی بھی ہے اچھا جیسے ہی کچھ ہوتا ہے بس ارے ہٹو یہ کر دیتی ہیں ممی کیا کر گی ہے آج کچوایے نونے تو آج تو پوری یہ تو آج تو لگ رہا ہے کہ بلکل اپنے گھر میں بیٹھیں یہ رہا ہے اب یہ تو یوٹیوب پر پروگرام آ جائے گا اور یہ تو ساری زندگی جو ہے یہ رہے گا میں تو امی کو یہ کہہ رہا ہوں امی یقین کرے میں اتنی بارے یار بھائے آ ہوں کبھی بھی ایسی عزت نہیں ملی جو آج ملی ہے اور امی کی وجہ سے ہی ہے سارا کچھ آپ کا دل ہے کہ سارے بچے اکھٹے ایک ساتھ ایک وقت پر آئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے سب کی اپنی الگ الگ ٹائمنگ اپنی پڑھائی ہیں سب بچے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے دو سال پہلے ہم لوگ ہمیں سب آئی تھی زیبہ میں تو ہم رمضان میں ہم نے یہاں پہ ای تنک وہ تھا باقی ایک بہن پھر بھی باہری تھی وہ دو سال پہلے جب تھا نا رمضان میں وہ بھی کافی وہ تھا اب اچھا آمی شفیق تو ہے لیکن ساز بہو کے تو مسئلے ہوتے ہی رہتے اب بہو دور ہے لیکن پھر بھی کبھی کوئی ساز بہو والی تو تو میں میں نہیں سبیکہ سے کبھی بھی رہی بہت خاموش ٹائپ وہ بھی یہ بھی اور دونوں جب ہسنے پہ آ رہی ہیں تو دونوں ہس رہی ہیں میں کہتی ہوں کہ سبیکہ نے ان کو سمالا ہوا ہے ان کے تین بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ گھر کو سمالنا یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اچھی طرح سے سمیہ بھی خوش ہو بچے بھی بچے بھی اب بکہ نے آپ سے کیا کیا سیکھا اتھا نا بچیاں ینگ ہوتی جب شادی ہو کے آتی ہیں امی سے تو سیکھتی ہیں اپنی لیکن بہت ساری چیزیں ساس سے آ کے سیکھتی ہیں کہ آگے زندگی میں کیا منیجمنٹ سیکھی میرا خیال میں منیجمنٹ جو ہے نا کھانا وانا بنانا نہیں آتا تھا تو اکثر رات نے کہتے تھے میں یہ بنا لوں تھوڑا سا میں یہ بنا لوں میں نے کہاں بنا لوں آئیسا آئیسا اب تو پرابر بناتی ہوں مطلب لائک کچھ امی سے کوئی ریسیپی سیکھی انہوں نے امی والی مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ امی کی طرح کی اگر چیز کیونکہ مجھے ایک بہت پسند تھا جو آپ چکندر گوشت بناتی تھی یاللہ گو بی گوشت تو وہ جب گھر آتے تھے تو پہلی دفعہ جب یہ بناوا تھا مائے تو آرڈنری تھا تو میں نے ان کو کھلایا وہ چاول کے ساتھ زیادہ تر کھاتے ہیں روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں تو وہ تھا چکندر گوشت میں نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ ایسا چکندر گوشت ایسا بن سکتا ہے تو وہ بہت ہی مزیکہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے سبزیوں بنانا بہت مشکل ہے میں حیران ہو رہی ہوں کہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ کی اور اب اپنی بیگم کے ہاتھ کی بھی تو وہ سبزی اور گوشت کو مکس کر کے بہت مشکل ہے بہت اچھا اور اس کا ایک کلر ہوتا ہے بہت خاص جیسے لگتا ہے جیسے بلکل ہی کوئی بلڈ ریک ٹائپ کا اس میں گریوی ہوتی ہے اچھا اس میں پودینہ ودینہ بلڈ ریڈ ہوتا ہے جی جی اگر آپ اسے کٹے ہیں اب یہ پکاتی ہے کھانا ہاں بلکل کیا مطلب ہے میں بہت چاند کے پیچھے آجاتا ہوں ہم نہیں یہ تو کرنا ہے چلے میں آپ سے سوال کری ہوں کہ کونسی چیز آپ کی اے بریک آگیا ہائی پتہ ہی چلتا کتی جلدی ہم تو مطلب مجھ تو پتہ ہی چلتا ٹائم کا یہ بریک آگیا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے اور پھر ہم پوچھیں گے کہ علی کی کونسی چیز اببو پہ یا امی پہ چھوٹے سے بریک کے بعد شانے سہور ویلکم ویلکم بیک شانے سہور میں ہم کچن میں ہیں نورین کے پاس اور نورین کے پاس آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیوں کہ نورین ہمیں بہت مزے مزے کے کھانے بناتی کلاتی ہے سو نورین بتائیں بھائی آپ دوبارہ سے ایک دفعہ جس نے ابھی ٹی وی لگایا ہے کچھ کڑا ہی ٹائپ چیز ہے جو بنی بھی ہے یہ بلوچی تکہ بنایا ہے نداز بلوچی تکہ ہے چکن کے ساتھ بن کباب ہے ڈھاوا ٹکی مطلب آلو ٹکی کے بن کبابز ہے اور رہتہ ہے اور ہم نے کیوی کا ایک ڈرنگ بنایا ہے ٹھیک ہے کیوی فروٹ کا ایک دفعہ دوبارہ سے زارہ بتائیں نا اچھا اچھا یہ دوبارہ ریسی بھی بتاؤ اچھا میں نے اس میں ون کے جی چکل لیا تھا بونس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو میں نے پانی میں بوئل کیا اور اس میں اسی پانی میں نے ڈیڑھ کپ آئل ڈال دیا وہ فرائنگ بھی ہو رہا ہے اس میں گل بھی رہا ہے جب وہ پانی خوش کھو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کٹاوہ مسالہ ڈالیں گے زیرا ثابت گول میرچ ہری میرچیں کٹاوہ بلیک پیپر پاوڈر نمک ہو گیا کٹیوی لال مرچے ہو گئی اور اس پر یوٹے لیمن جووس ہو گیا اس میں یہ بنتا ہے ادرک کٹاوہ اور لیسن کے جوے 10 سے 15 اس کو فرائی کریں گے اس میں یہ کٹ چکن گل جاتا ہے آچھا ٹھیک ہے ان میں ہم نے لیمن جووس اس کو وہ ڈھک کے پھر ہرا دھانیا ہری میرچے اس طرح سے جلدی بن جائے گا مزے سے بلکل مزے سے مزے سے سابود گول میرچ وہ بھی کوٹ کے ڈالا تاوے پہ پھر سا بھون کے آس پر یو ٹیس ہم نے سول ڈالا بلیک پیپر ڈالا لیمن جوز ڈالا شملا میرچ کو چھاپ کر کے ڈالا کورینڈرے کو چھاپ کر کے ڈالا ہری میرچوں کو چھاپ کر کے ڈالا اور پھر ہم نے اس کی ٹکی بنائی اس کو شیلو فرائی کیا اور برنس کے اس کو سرب کر دیا یہ چھکر کر رہے ہیں کہ اچھا ہم نے افتاری دیگی ہے نا اچھا ہم کھا سکے گے اس وقت اگر روزہ ہوتا تو یقینی ٹوٹ جاتا ٹوٹ جاتا ٹوٹ جاتا ابھی کھا سکتے یہ تازہ تازہ بنا ہے سوڑی سی اگر آگے آئیں گے تو میں یہ ہٹا کے ہم کچھ کھانا چاہے پھر نکال جی آپ ویسی یوزولی سی با بولی سی روزہ سی لائم آپ مکس کر دی با بولی سی روزہ سی روزہ سنی ایسا تو نہیں سکتا کہ یہ آئے اور ہم پرانی جینز انسے نا سنی ہمیں جانا ہے اس دوبارہ تو کتنا مزا آئے کہ اینا بالکل آپ سناتے ہیں کبھی کچھ آپ کہتے ہیں ہرمائشی پروگرام گھر میں ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ہمی کے ساتھ فرمائشی صرف کھانے کی ہیں اور چھوٹے موٹے لارڈ کی ہیں اور باقی اس کے علاوہ گانا یا سنانا یہ اتنا ہمی لفت نہیں کرے اتنی زیادہ مون ہی لگاتی ہیں اوہ یہ مائک دے نا یہ مائک دیتے ہیں آپ کو تاکہ ہم ذرا دوبارہ واپسی میں جانا چاہتے ہیں اوہ پرانی جینز پرانی جینز ہاں وہ کہہ رہے تھی کہ رمضان ہے میں کہا دیکھیں پھر آپ بار بار ہمیں نہیں ملتے آپ آئے ہوئے ابھی ہیں نہیں پرانی جینز تو ویسے ایسا ہے کہ لوگ کسی بھی وقت میں سن لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہی خاندانی باتیں ہاں ضرور جی آج امی کے سامنے ہی پرانی جینز سنا دیتا ہوں چانسا مکڑا چانسا مکڑا آپ کو اچھا لکھا یہ فرمایشی پروگرام ہے چانسا مکڑا آپ کو اچھا لکھا چانسا مکڑا آپ سے کچھا لکھا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آج امی کو دیدیکیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ساری حرکتیں جو اس میں کہی بھی ہیں وہ ایکشلی گھر پہ گزری بھی ہیں تو اس لئے ان کا احسان ہے کہ پاپا سے ڈانٹ پڑتی تھی لیکن یہ کور کرتی بھی پرانی جینز اور گتار محلے کی وہ چھت اور میرے آر وہ راتوں کو جاگنا صبح گھر جانا کود کے دیوار وہ سگرٹ پینا گلی میں جا کے وہ کرنا داتوں کو گھڑی گھڑی ساف پہنچنا کالج ہمیشہ لیت وہ کہنا سر کا گیر آف روم دی کلاس وہ باہر جا کے ہمیشہ کہنا یہاں کا سسٹم ہی ہے خراب وہ جا کے کینٹین میں تیبل بجا کے وہ گالے گانا یاروں کے ساتھ بس یادی 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 رہ جاتی ہے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں بس یادی باہی بہتی بہتی زبردست میری آواز بھی آرہی ہے زبردست کیا آواز سوریلی آواز ہوئی بھی میری ناک خراب ہوئی گھر سوریلی آواز نکلتی ہاں تو آپ مجھے کی باتا ہے کہ امریکہ میں جب آپ لوگ سہری اور افتاری کرتے ہیں بے گم پراتھے بھی بنا دیتی ہیں لکی ہوم ہے کہ آملیٹ بھی مل جاتا ہے اکثر کبھی کوئی رات کا مزے کا سالن ہو وہ بھی کھا لیتے ہیں اور اتنا زیادہ میں فس ہی نہیں ہوا ایسے کھانے ملتا کھانے کے معاملے ہیں اچھا سینوچ مل جائے کوئی چیز مل جائے لیکن لگے کہ ایک بھی چیز کھا رہے ہیں تو اچھے ساف ستری کھا رہے ہیں گو بی کے پکوڑے بھی بے گم نے سیکھیں یہ تو مست ہے نا آپ سے میں سیکھوں گی گو بی کے پکوڑے بلکہ آپ بیٹے بیٹے بتائی دیں بھئی نظر آرہی ہے نا یہ ہمیں بتا دیں آج تو گو بی کے پکوڑوں کی ریسپی بھئی علی حیدر کے امی کے ہاتھ کے گو بی کے پکوڑے جی یاد ہے گو بی تو ہوتی ہے اس کے پیسے چھوٹے چھوٹے آپ نے رکھتی ہے ان کو دھو کے ساپ کر کے ٹھیک ہے اور پھر بیسن کو مکالا اس کو گھولا اور اس میں نمک اور کٹی بھی میرج اور زیرا اچھا ہمیں اس کو مکس کیا اور اس کو گو بی کو پھر اس پر ڈیپ کیا اور دیپ رائے کر لیا دیپ رائے کر لیا لیکن سلو اچھا میڈیم ہیٹ پہ گو بی گل جائے ان کو تو خیر ہر چیز کچھی کچھی اچھی لگتی ہے گوبی گوہیота یہ وہ کچھی کچھ لوگوں کے لئے گو بی بادی ہو جاتی تو ان کو کیا کرنا چاہیے کیا کریں اور کیا کریں ایکسرسائی اور کوئی تھوڑی کو ہم تو لوگوں کو بے خوب بنا چکے ہیں کہ یہ پرون فرائی ہیں نا کچھ ایسی ہے اس میں الی ایدر ہے ایسا ہو جاتا ہے ہاں الی ایدر کوئی نام الی ایدر کوئی ایدر کوئی ہے پرون فرائی تھائے پتہ ہی نہیں وہ گو بی پاک ہے دیلی تھوڑی کھائے جاتے ہیں کبھی کبھا یہ نہیں کہ ملکل کھا کے آجی گھپا ہو رہے ایسا نہیں ہے نہیں لیکن گو بی میں اتنی کیلوریز نہیں ہوتی بس وہ بیسن جو ہے جو فرائی ہو رہا ہے صرف اس میں کیلوریز زندہ بھی رہنا ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ اپنا ڈسٹریبیوٹ کر لیں تھوڑا بہت جیسے آپ بنا رہی ہیں جیسے پوشنز میں کھا لیں پوشنز میں کھا لیں پوشنز کا ڈول کریں کہ کبھی بھی کوئی چیز خراب نہیں ہوئی پیٹ خراب نہ کچھ بلکو آلی امریکا میں کیا کر رہے ہوتا ہے میں زیادہ تر جہے وہاں پہ کیونکہ ٹورز ہی کر رہا ہوتا ہوں امریکا میں کینیڈا میں یہاں اتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا لیکن وہاں میں اپنے ڈیفرنٹ ایجنس کے ساتھ امریکا کینیڈا کرتا ہوں اور ابھی ریسنٹلی میں پاکستان بہت شوز کرنا شروع ہو گیا ہوں تو باقی بیو بچے جاتے ہیں آپ یونیورسٹی کالیجز میں جا رہے ہیں کیونکہ یونگسٹرز کو بڑا وہ ہوتا ہے سنتے ہیں کہ وہ لوگ کے کوئی ہمارے دور کے جو نائنٹیز کے لوگ تھے تو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی نائنٹیز کا ایک فلیوری کچھ اور تھا اور وہ لوگ بھی بڑے الگ تھے کیونکہ ایک ریولوشنری وہ میوزک تھا انفرچنٹلی بیچ میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے کچھ پاپ کا دور بھی نہیں رہا ایک بریک آیا تھا پھر دوبارہ سے نئے پاپ سارے لیکن اب دوبارہ ابھی نہیں کافی سالوں سے لیکن اب الگ الگ فینز ہو گئے آرن بی کے الگ ہیں ریپ بہت لوگ سن رہے ہیں جی 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 گیت ہے غزل ہے ایسے ایسے کلاسک سنگرز آگے ہیں کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائیہ ہمیں اللہ نے ماں کی دعاوں سے عزت دے دی ہے اتنے کلاسکل سنگرز اچھے گا رہے ہیں تو ان کو میں دیکھتا ہوں اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں تو باہر زیادہ تر ہم اپنے پاپ کا جو تھا کیونکہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت اٹھ سے گئے نیا کام کیوں نہیں کیا تو یہی مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ اپنے پرانی گاتے رہنا تو ابھی بہت سارے ہیں اچھے آپ کو جو ابھی جو نئے بچے جیسے یہ کہانی سنوالے بچے کا نام کیا ہے یاد دلاؤ مجھے کیفی کلی کیفی کیفی اللہ میرے دماغ کی نہیں کام کر رہا گو بھی گو بھی دماغ میں آسے مازر گو بھی کلیر کچھ اس طرح یہ سارے جو ینگ بچے آئے ہوئے جن کو آہستہ ہم سننے شروع کیے ہیں آپ کو ان سب میں سب سے بہتر کول لگتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں دیکھیں ہر چیز کا اپنا فلیور ہے کیفی کے ساتھ ابھی میں نے ہیوسٹن میں ایک شو بھی کیا تھا اور یونگسٹرز دیوانے تھے ایک گانے نے کسی کو اس ملسٹرز دیوانے کے ساتھ بھی 밀شترز دیدی بھی بھی میں مانw کسی معلو کرنے گی کوئی ککوئی ایک شای کام اس نے کیا ہے جو ماں کسی معلو کرنے گی ہیں اس کی محنت بھی ہے اس کی تو ہے لیکن ہر کسی کو اتنی جلدی ریکانیشن نہیں ملتی بلکل بلکل MashaAllah ایک گانے سے اور واقعی جو ریپ بھی کررہے وہ باری اجیب اپنی تھوٹ لے آرہے ہیں اون کا موسک اگر موسک ہے اور وہ بڑے کوئی کوئی سوشل ٹوپک پہ بھی بات کر رہا ہے کوئی کومیڈی بھی کر رہا ہے اس میں بھی اب پہلی بار مجھے لگا ہے کہ راب کی اندر بہت جددت آگئی ہے جددت آگئی ہے اور جو ہمارے اپنے جو 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 گیت سٹائل ہے جو لوگ بولی وڈ میں کام کر رہے ہیں یا ہم لوگ کا جس طرح کا موسک ہے وہ تو ایک الگ اس کا وہ میں کہتا ہوں وہ فیملی کا فلیور ہے یعنی ہاں بھی کانسٹ میں جائیں گے تو اگر آپ رن بی پسند کرتے ہیں یا راب پسند کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ جائیں گے اس طرح کا جو ایزی پاپ ہے یا تھوڑا انٹرٹیننگ ہے وہ سب کہتے ہیں لڑکیاں بھی چلے گئیں بچے بھی چلے گئے امی اببہ بھی کئی آگئے آپ نے سنگنگ کے علاوہ انہوں نے ایکٹنگ بھی کی وہ آپ کے حسمن کو کیسے کرنے دی یہ تو ہوتا ہے نا یا پھر اب وہ اب انہوں نے کہا اب آزادی دے دیئے تو دے دیئے انہوں نے کوئی پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے یہ ہرکان بھی کار ڈالی ہے یہ ہرکان بھی کار ڈالی ہے یہ ہرکان بھی کار ڈالی ہے ہرکان بھی کار ڈالی ہے پہلی بار میں نے اندر مکسود صاحب کا لکھا ہوا ایک لے کیا تھا پی تی بھی پہتے ہیں تو اس میں ایسی آد ہے مجھے کہ تھوڑا بات ہم میوزک کرتے تھے سلطانہ آپا کے پرگرامز وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں پہ کوئی ایک چودہ آگستہ ہرکان بھی کار ڈالی ہے تو وہاں نے مجھے اس کے لئے کہ کہ تم یہ کرو گے میں نے کہا میں نہیں پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا پرسو سے شوٹ ہے مطلب ایسا تھا نا ان کا مان بھی رکھتے تھے اور ان کی ہونر بھی تھا تو مجھے تو پتہ ہی چلا میں نے آیا تو گانے کے لئے تھا لیکن پرسو شوٹ پہ ہو بھائی یہ والا تھا اور میں پہنچ گیا ہی در ایمام رزبی اس کے لئے رکھ رہے تھے زہیر کان صاحب بھی اس نے کچھ کلابریشن ہی پھر میں نے کافی کی ایک آئٹنگ کی نہیں پھر میں نے بہت کم کام کیا لیکن آپ پرامینٹھے آپ کے جو دراوے تھے تم سے کہنا تھا ایک سایرا کازمی کا بہت اچھا میں نے کیا پھر ون ٹائم اید کے شوز بہت مارینہ خان اور پتہ مکرم ساہدھائی توڑا بہت یہ دیکھتی ہیں آپ کے دراوے ہاں لیکن جب یہ لوگ امی اببہ دیکھتے تھے میں کبھی میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں سامنے بیٹھ کے ہیں سرم آتی تھی بہنے ریکارڈ لگاتی تھی تنگ کرتی تھی ان کو بہنے تنگ کرتی تھی بہنے تنگ کرتی تھی چاند سا مکڑا کا جب ویڈیو آئے تھا نا پہلی بار تو پہلی بار کچھ ایسا تھا نہیں ظالم نظروں سے اور اس میں تو وہ لوگ انہیں جب دیکھا اور مجھے کہا کہ اچھا بڑے چلے ہو تم بھئی بہنوں کے اپنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ امی اببہ کے ساتھ کوئی اپنا سانگ دیکھ لوں یا بہنوں کے ساتھ کائی ہے ڈسکس کیا ہے لیکن اس کے بعد اپنا جب شروع میں پہلے گانا آئے تھا وہ ٹی وی پہ جو آئے تھا میں ہر ایک کو فون کر دیوں علی کا گانا آ رہا ہے مجھے ہی لفٹ نہیں کر آئی مجھے ہی نہیں پتا چل رہا باقی سب کو کہہ رہی ہیں میرے بچے کا گانا آ رہا ہے سب کو فون کر کر باتایا پورا بات میں پتہ نہیں کتنا بلایا ہوگا اس وقت تو تیلیپون کا اس طرح آپ تو وٹسپ پہ کر لیتے رہا تو اچھا یہ کہانی ہے جب باقی سب کی تو شادی ہوتی ہے بہنوں بہنوں کی لیکن ایک ہی بھائی اور ان کی شادی ہے سو بھر بہنوں نے کیا دھمال مچایا ان کی شادی میں یہ مطبوسیں دھمال کی نوبت ہی نہیں آئی میری آپ چلا آکی دیکھیں بلکل ہی نکچ 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 میں نے تو بلکل سیدھے سیدھے نکا کرنے کیا یہ رکھ سکرا کے لئے آئے ختم یہ ہوئی باقی مطلب مطلب ابھی خالی نکا کرنے گئے پھر انہوں نے کیا کیا ایسا کہ موسیقا کرنے اب بہنوں نے محین افتار ایمیر لیاقت ایمیر لیاقت ایمیر لیاقت ساکتا ہے مجھے یہ پتا ہے موسیقا کرنے اب نکات ہو گیا میں نے اببہ کو کہا جا کے امت کر کے ان لوگوں نے بھی کہا کہ سادی سی شادی ہے اچھا ہے اچھا اچھا مسجھ جائے گا کیا ہر شادی میں شور شرابہ ضروری ہے تو ان کے گھر والے بھی تھوڑا بہت جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاگل پاگل ہو گئے ٹائپ کا ساب لگا اببہ کو بہنے بولا اببہ اس طرح کر سکتے گا اببہ نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے کہ اببہ ایزی ہے آپ مطلب کریں بعد میں ولیمہ کر لیں گے کارام سے وہ سب کر لیں گے تقریب وہ کسی طرح سے مہین بھائی نے اور آمر لیاقت نے ان لوگوں نے کچھ کہا کہ یہ بڑا اچھا مسجھ جائے گا اور ایسا کریں کیوں نہیں ہو سکتا اور اببہ کو کنونس کر لیا اببہ نے پھر تو کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہی ہوگا تو اب بہنوں کی شادی اتنی دھوم دام سے ہوئی کہ مہندی اور ماں یوں اور گانے اور ان کی شادی میں جو سب سے زیادہ نسنے تھے پروگرام کب ختم ہو رہا ہے یہ بھائی سب سے زیادہ نچننے تھے سادگی سے لیا ہے بہت زیادہ سی شادی تھی لیکن بہت اچھی تھی اور ولیمہ میں پھر ہم نے ایک شو کیا تھا اس میں سارے فنکار وغیرہ بھی آئے تھے جو سب سے زیادہ ملہند کیا تھے دولہن میں یہ پہنوں گی جوڑا تو یہ بہت ملہند کیا تھے میں تیاری نہیں تھی کیا میں نے ان کے لئے صرف ایک شو ہوئے ان کے لئے ہم دونوں بیٹھے ہیں بڑے سلیق کمار اور سائرہ بانو اور کیاب بان کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں پورا گرانڈ کیا وہ تھا تو اچھا لگا اور ساتھوڑی سادگی بھی تھی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہم لوگ اتنا زیا کرتے ہیں نا قیسو کا اور ٹائم کا ایک تقریب کی اور ذرا سا گورا سٹائل کر لی اس میں اچھا کر لیا سارا اور نکاح بہت سمپل اثر کے وقت جو ہے وہ نکاح ہو گیا اور سویل جایویتی گاڑی میں بیٹھ کے سیدھے گھر میں آگئے ارے واہ بہت سمپل سارا مزیدار یہ چیزیں یادے ہوتی جب آپ ان کو روائف کرتے اس ہی ایرہ میں چلے جاتے اور واپسی میں جب آئے ہیں نا ان کی بہن ہے ایک آدھ دکان کوئی کھلی تھی رہا ہے نو بز گئے تھے کچھ بھی رات پہ پہننے کے لیے بھائی رہا ہے کہ دودھانے تو چینز تو کرے گی چھوٹی مٹی چیزیں جس ہی نہیں بھیتی ہو بیچاری پاہ بھی اسی وقت ساری وہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں آیا بیچاری آئے 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 خریداری ہو رہی ہے آئے 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 شاٹر بند کر رہا ہے دکان دار رکھو زارا سارا آئے 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 آئ کچھ ایسا کر کے کچھ چمت کرتی تھی آپ نے ساری زندگی جواب کی ساری زندگی مطلب لائکپ بس میں نے میٹرک کیا تھا اس کے بعد میں آگے پڑتی رہی شاہی ہو گئی تھی میٹرک کے بعد پھر بچے بھی ہوتے رہے ساتھ پڑتی بھی رہی بچے بھی ماشاءاللہ اور پھر ٹیچنگ بھی کرتی رہی کمی نے اتنی سرالل کی احنام کے بچے سال ابھی دو ہزار میں میں نے چھوڑ رہا تو کیسی ٹیچر تھی سخت والی تھی یا شفیق تھی چاہتی نہیں سخت نہیں تھی بہت لڑکیاں میرے دیوانی تھی آپ کی بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے جت کو آپ نے پڑھایا ہے نہیں میرے لڑکیاں میری دیوانی تھی ہاں اچھا چھو آپ کی سوڈنٹ تھی وہ نہیں کہتی تھی سنے ہمیں ہلی حیدر سے ملانے اس وقت تک تو پھر آپ ریٹائر ہو گئی تھی اس وقت میں نے کچھ کو شوئی نہیں جاتی اس کا دکہ کو پتا چل جا گیا تھا اس وقت میں نے ارلی تھا ارلی ایٹیز میں ہی آپ نے چھوڑ دیا تھا نہیں نہیں میں نے ٹو تھاؤزن میں چھوڑا ہے اس وقت تا ہاں لیکن لوگ جانتے تھے لیکن اتنا امی نے شاید فریم ہی کیا اچھا 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 لگا ہے نا آپ لوگوں سے ملکے یقین مانے مجھے لگا ہے میں نے شو ہی نہیں کیا نا مجھے ایسے لگ رہے ہیں میں مان آیا ہے کوئی اور ہم گوشب چل رہی ہے اور ہم لوگ بھی فول گپے لگا رہے ہیں مزے میں اللہ می آپ کو لمبی زندگی دے اور صحت کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کو یہی کہتے ہیں اللہ کتنی ہی لمبی زندگی دے گا میں تو کہتا ہوں میری والی بھی امی آپ کو نہیں ضروری ہے یہ آپ کی امی کو اللہ می آپ کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح چلتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہیں ہمیشہ ایسے ہی علمیہ ان کو رکھیں آپ کا بھی بہت اس لیے شکریہ کہ ہمیں یہاں آئیں ان کو کمفٹبل کیا اے آر بائے نے اتنا کوئی زبردست ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ ای تنک وان اف دی بیسٹ ہم یقین مانے ہم بہت ابلائیجڈ ہیں کہ وہ پہلی دفعہ جنہوں تصویر بھی نہیں کچھواتی وہ پہلی دفعہ سکرین پہ لوگوں کو نظر آئیے کہ یہ علی حیدر کی والدہ ہے اور جو ساری نام کمائے علی نے یا اچھے انسان ہے وہ اس والدہ کی وجہ سے بے شکریہ تو میں آپ کا شکریہ پرسنل ہی کروں گی کہ آپ نے ہم میرے ایک جنگہ میں کہوں گی دولت تو ہر ایک کو مل جاتی ہے بلکل دیکھیں شورت کچھ لوگ میں بھی مل جاتی ہے بلکل بلکل یہی وہ بات تظالمیہ آپ کے بیٹے کو اور خوشیہ دے کامیابیہ دے آپ کو بھی اور ان کی بچیوں کی نصیب اچھا شاہر 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 شاہر